بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی امید ان کو فَسَوْفَيَعْلَمُونَ بس انقریب وہ جان لیں گے یعنی کچھ دیر ان کو دے دیں کہ ان کی امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں اور یہ دنیا میں کچھ کھاپی لیں فائدے اٹھا لیں لیکن انقریب وہ جان لیں گے وَمَا أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور نہیں ہم نے کسی بستی کو تباہ کیا إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مگر اس کے لئے ایک مقررہ وقت لکھا ہوا تھا مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ نہ کوئی امت جو وقت اس کا مقرر ہے اس سے آگے جا سکتی ہے اور نہ اس سے پیچھے رہ سکتی ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اور وہ کافر بولے اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا اِنَّكَ لَمَجْنُونَ آپ یقیناً دیوانے ہیں آپ مجنون ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا آپ دیوانے اور مجنون ہیں لَوْمَا تَعْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو ہمارے پاس کیوں نہیں فرشتوں کو لے کے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِ اللہ کہتے ہیں ہم نہیں نازل کرتے فرشتےوں کو مگر حق کے ساتھ وَمَا كَانُوا اِذَا مُنظرین اور نہیں پھر وہ محلت دیے جائیں گے تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر اللہ کا عذاب لے کے آتے ہیں کیونکہ فرشتوں کے بعد پھر انسان کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد کون انکار کر سکتا ہے تو پھر اللہ فرشتے تب ہی نازل کرتے ہیں جب اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزِّلْنَا ذِّكْرَ ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اسی کے نگہبان اور محافظ ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِعِ الْأَوَّلِينَ اور یقینا ہم نے تم سے پہلے گروہوں میں رسولوں کو بھیجا وَمَا يَعْتِيهِن مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِي اسْتَحْزِئُونَ اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مزاق کرتے تھے استحضاء کرتے تھے ان کا مزاق اڑاتے تھے قَذَلِكَ نَسْرُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طرحیقے سے ہم اسے ڈال دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں لَا يُؤْمِنُوا نَبِهِ کیا ڈالتے ہیں کہ نہیں وہ ایمان لائیں گے وَقَدْ خَلَتْ سُنَّتُ الْاوَّلِينَ اور پہلوں کی یہ سنت گزر چکی ہے یعنی پہلے لوگوں نے یہ کام کر دیا ہے اور یہ ایک روایت قائم ہو چکی ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَغَلُّوا فِيهِ عَعْرِجُونَ اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان کے دروازے اور وہ اس پہ چڑھنا شروع کر دیں لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْسَارُنَا پھر بھی وہ یہ کہیں گے ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ ریل نہیں ہے یہ میچک ہے سب کچھ ہماری آنکھوں کے اوپر کوئی انفلوئنسی اثر کر دیا گیا اللہ کہتے ہیں اگر آسمان پر سیڑھی لگا دی جائے اور یہ آسمان پر چڑھیں اور دیکھ کے فرشتوں کو دیکھیں اللہ کی بادشاہتوں کو دیکھنا چروع کر دیں تو اس وقت بھی ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اس وقت کیا کہیں گے اس وقت وہ کہیں گے کیونکہ انہوں نے تقاضی کیا ہے فرشتے کیوں نہیں نظر آتے اللہ کہتے ہیں میں تمہاری آسمان پر سیڑھی بھی لگا سکتا ہوں لیکن اس وقت بھی تم کہو گے یہ تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجًا اور یقیناً ہم نے آسمان پر منزلیں بنائیں برج بنائیں یعنی ہر ستاروں کی منزلیں ہر ایک ستارے کا ایک کورس ہے وہ اسی احاعتے کے اندر ایک ہی کورس کے اوپر چلتا ہے وَزَيِّنَّا حَلِ النَّاظِرِينَ اور ہم نے اس کو خوبصورت بنایا دیکھنے والوں اور ہم نے اس کو زینت دی خوبصورت نہیں دیکھنے والوں کے لیے یعنی ستاروں سے اللہ تعالی نے آسمان کو خوبصورت بنایا تو ستاروں کے مختلف پرپسز اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی اس میں سے ایک پرپس ستاروں کا جیسے کہ آگے ہم پڑھیں گے ایک رستہ دکھانا بھی ہے لوگ رستے دیکھتے تھے اور رستے تلاش کرتے تھے سہراؤں میں اور سمندروں میں اور اسی طریقے سے دوسرا وجہ جو ابجیکٹیو اللہ نے ہمیں بتایا انسانوں کو ستاروں سے ایک فائدہ ہوتا ہے اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی کس کی؟ یعنی وحی کی مگر جو چوری سے سن لے تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا شولہ تو شیطان جو ہیں وہ آسمانوں پہ ہوتے ہیں اللہ تعالی وحی نازل کرتے ہیں اور وحی جو ہے ظاہر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ آسمان کے دروازوں پر کان لگائے ہوتے ہیں اور پھر جب کوئی فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کیونکہ وحی ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ نازل کیا اس پیسے ہی ڈیٹیل میں بخاری کی حدیث موجود ہیں کہ بغایدہ فرشتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے وحی کیا کیا اللہ نے کیا حکم نازل کیا تو اس وقت جو شیاطین ہیں وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آسمان کے دروازوں پر اور پھر ان کو کوئی بات اس کے اندر پڑ جاتی ہے تو وہ پھر بھاگتے ہیں تاکہ جا کے وہ دنیا میں اپنے کاہینوں کو اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ ان کو پہلے سے خبر ہو جائے آسمانی خبریں تو پھر اللہ تعالی کیا کرتے ہیں آسمان سے ان کے پیچھے چمکتا ہوا شوہلا جسے ہم شہاب ساقیب کہتے ہیں وہ پھینکتے ہیں تاکہ ان کو مارا جائے اور اس سے وہ جل جاتے ہیں اور ہم نے ہر موضوع چیز اس میں سے اگائی ہر چیز جو کہ یعنی نپی تلی ہر چیز موضوع جو تھی اس میں سے اگائی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سمان معیشت بنائے یعنی دنیا میں رہنے کا سمان تمہیں مہیا کیا اور تم رزق نہیں دینے والے تھے یعنی تمہیں خود بخود رزق نہیں مل جانا تھا یعنی اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے میں اور کوئی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہیں ہوں وَمَا نُنَزِّرُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مِعْلُومِ اور نہیں ہم اس کو اتارتے مگر ایک معلوم اور مناسب اندازے سے دیکھیں یہ اس اللہ تعالیٰ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے اس دنیا کے اندر اور ہم یعنی یہ دلیل اور ایویڈنس ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کی رہائش کے لیے انسان کے اس دنیا میں سروائیول کے لیے ہر نیسیسری چیز اگزسٹ کرتی ہے مثال کے طور پر پانی اگزسٹ کرتا ہے انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا پھل اگزسٹ کرتے ہیں ہر وہ نیوٹرینس جو انسان کو چاہیئے وہ سب کا سب اس دنیا میں اگزسٹ کرتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو ایک اچھا اور مضبوط انسان منا سکتی ہے جو اس کے نیرچرنگ اور ڈیولپمنٹ میں یعنی کار آمد ثابت ہو سکتی ہے اللہ نے وہ چیز کسی نہ کسی شکل میں اس دنیا میں موجود ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے وَإِن مِن شَيْئِن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے بھیجی ہمائیں لواقحہ پانی سے بھری ہوئیں فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی فَأَسْقَيْنَا كُمُو پھر ہم نے وہ تمہیں پلایا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِن اور نہیں تھے تم اس کے خزانہ یا اس کو جمع کرنے والے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْي وَنُمِیتُ اور بے شک ہم ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں یعنی دنیا کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ وقت آئے گا صرف اللہ ہی رہ جائیں گے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ اور یقیناً ہمیں معلوم ہے تم میں سے جو آگے گزر گئے ہیں یا آگے گزر جانے والے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِرِينَ اور یقیناً ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَهُ وَيَحْشُرُهُمْ اور بے شک تیرہ رب وہ انہیں جمع کرے گا اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا یعنی دنیا کے اندر جو لوگ آگے ہیں جو پیچھے ہیں جو گزر چکے ہیں جنہوں نے آنا ہے جو ابھی اگزسٹ کر رہے ہیں سب کے سب ان کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور قیامت کے دن اللہ نے ان سب کو اکٹھا کر دینا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا مِنْ سَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ ایک کھنکھناتی ہوئی سیاہ گارے کی مٹی سے بدبودار مٹی سے یعنی ایسی سیاہ کیچڑ والی مٹی ایسی جو کھڑکتی تھی اس مٹی سے ہم نے پیدا کیا یعنی جب سخت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں سے کھڑکنے کی آواز آتی تھی وَلْجَانْ نَخَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ اور جننوں کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس کا دھوہ نہیں یعنی دھوہے کے بغیر آگ سے ہم نے اس کو پیدا کیا جننوں کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَةِ اور جب فرشتوں کو اللہ تعالی نے کہا اِنِّ خَالِقُمْ بَشَرَمْ مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ مَثْنُونَ میں ایک انسان بنانے والا ہوں ایسی مٹی سے جو سیاہ اور بدبودار کیچڑ کی مٹی ہوگی کھڑکتی ہوئی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمَ الرُّوحِ جب میں اس کو درست کرلوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں اپنی طرف سے روح پھونک دوں اس میں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب اس کے لیے سردہ روح ہو جانا فَسَجْدَ الْمَلَائِكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ سب کے سب سردے میں گر گئے جب اللہ نے پیدا کیا ان کو إِلَّا عِبْلیس مگر عِبْلیس کے اَبَاءَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ اس نے انکار کیا کہ وہ سردے والوں میں سے ہو جائے کہ کیا میں اس کو سردہ کروں جس کو تُو نے پیدا کیا ہے ایک ایسی کھٹکتی ہوئی اور بدبودار کیچڑ والی مٹی سے میں اس کو کیسے سردہ کر سکتا ہوں اللہ نے کہا تو یہاں سے نکل جا فَإِنَّكَ رَجِيمَ بِشَكْتُ مَرْدُودَ ہے رَدْ کیا ہوا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اور قیامت کے دن تک تجھ پر لانت ہے قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس نے کہا اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک محلت دے دیجئے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ اللہ نے کہا جا تجھے میں نے محلت دے دی إِلَى يَوْمِ الْوَقْطِ الْمَعْلُومِ ایک مقررہ مدت تک کے لئے قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِي اللہ تعالی جو تُو نے مجھے گمراہ کیا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ تو میں زمین کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دوں گا اس انسان کے لئے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور سب کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا یہ اس نے وعدہ کیا یعنی غصے میں آگے اس نے کہا اللہ تُو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا تو اللہ دیکھنا میں دنیا کو اس کے لئے بہت خوبصورت بنا دوں گا خاص بندے ہیں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو میں ان پر میرا کوئی زور نہیں ہوگا اللہ نے کہا یہ میرا صدہ رستہ ہے جو میرے بندے ہوں گے نا خاص وہ خلصین جو ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا سوائے ان گمراہوں میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی ہاں جو گمراہ لوگ ہیں جو تیرے پیروی کرنے والے ہیں وہ ہاں وہ اس کا شکار ہوں گے تیری چالوں کا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور بے شک ان سب کے لئے جہنم کا جہنم کے وعدے کی جہنم وعدے کی جگہ ہے یعنی ان سب کے لئے اللہ نے جہنم تیار کی ہے لَهَا سَبْعَتُ أَبُعَابُ اس کے ساتھ دروازے ہیں جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُسْءٌ مَقْسُومٌ ہر دروازے کے لئے اس سے ایک تقسیم شدہ حصہ مقرر ہے یعنی ہر دروازے سے انسانیت کا ایک پورا پورا حصہ وہاں سے گزرے گا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُونَ اسی طرح سے جنت کے بھی دروازے ہیں کچھ دروازے اللہ تعالی نے اپنے مخصوص بندے کے لئے رکھے ہیں اسی طرح سے جہنم کے بھی دروازے ہیں کچھ بدبخترین لوگوں کے لئے ہوں گے کچھ دیفرنٹ کٹیگریز کے لوگوں کے لئے ہوں گے دروازے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُونَ بے شک پرہیزگاروں کے لئے باغات ہیں اور چشمیں ہیں اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ان سے کہا جائے گا تم اس میں داقل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّن اور ہم ان کے سینوں میں سے کینے کو نکال دیں گے اخواناً علا سرر متقابلین وہ تختوں کے اوپر بھائی بھائی بن کر کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُوا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخرَجْهِينَ ان میں اس جنت میں ان کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں گے نَبِّعِبَادِي أَنِّي عَنَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا رب یعنی میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں وَأَنَّ عَذَابِهُ وَلْعَذَابُ الْعَلِيمِ اور یہ بھی خبر دے دیجئے جہاں میں رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہوں وہاں میرا عذاب بھی بہت سخت ہے دردناک ہے وَنَبِّعُهُمْ عَنْ ضَيْفِ عِبْرَاهِيمِ اور ان کو خبر سنا دیجئے عبراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی ازدخلوا علیہ فقالوا سلاما جب وہ اس کے اوپر داخل ہوئے اس کے پاس آئے انہوں نے سلام کہا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ بَجِلُونَ تو انہوں نے کہا ہم تم سے ڈرتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو پہلے واقعہ بیان کر دی انہوں نے کہا نہیں کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگنا شروع ہو گئے پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ انہوں نے کہا کہ آپ دریئے نہ ہم سے پریشان نہ ہوئے ہم آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں خوشخبری دینے کے لئے آئے ہیں ایک ایسے بچے کی جو بہت علم والا ہوگا یعنی نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت عصحاق علیہ السلام کی انہوں نے کہا کہ تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑاپا پہنچ گیا ہے تم مجھے کیسی خوشخبریاں دے رہے ہو یعنی تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہی ہو جب میں بڑا ہو گیا ہوں اس خوشخبری کا کیا فائدہ ہے یعنی ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ خوشخبری نہیں ہے تو مزاق اتانہ ہے قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ تو آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جائیے قَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا بَالُونَ انہوں نے کہا کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو تکتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے فورن احساس ہو گیا کہتے ہیں ہاں واقعی اگر یہ رب کی طرف سے ہے تو میں مایوس نہیں ہوں قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ جب وہ معاملہ پورا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ تم اے فرشتو تمہارا کیا معاملہ ہے کس کے لئے آئے ہو تم اے فرشتو اے بھیجے ہوئے فرشتو قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الْا قَوْمِ مُجْرِمِينَ انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف اللہ آلالوت وہ پوری کی پوری قوم مجرم ہے سوائے لوت علیہ السلام کی فیملی کے ان کے گھر والوں کے اِنَّا لَمُنَجُّهُمْ اَجْمَعِينَ ہم ان سب کے سب کو نجات دینے والے ہیں اللہ مرآتہو قدرنا سوائے ان کی بیوی کے جن کے بارے میں ہم نے فیصلہ کیا اِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی فَلَمَّا جَعَا لَوْتِنِ الْمُرْسَلُونَ پس جب آئے لوت علیہ السلام کے گھر والے یعنی جب لوت علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے اچھا یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کی بیوی رہ جائے گی اسی طریقہ سے حسد نوح علیہ السلام کے بیوی آتا ہے ان کی بیوی بھی پیچھے سے رہ گئی تھی تو یہ جو ہیں یہ جو بیویاں تھی ان کی یاد رکھی گئے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بغاوت کی اپنے شہروں کی بغاوت سے یہ قطن مراد نہیں اللہ معاف کرے کہ جس طریقے سے قومِ لوت برائیوں میں لگی ہوئی تھی تو لوت علیہ السلام کی بیوی بھی برائیوں میں لگی تھی ایسی بات نہیں یہاں بھی صرف بات یہ تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی کیونکہ نبی کی بیوی کبھی بھی اس پر امت کا اتفاق ہے علماء کے علماء اہل سنت کا کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ نبی سے بغاوت نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی عورت کو نبی کے گھر میں نہیں رکھتے جس کا کردار گندہ ہو تو یہاں پہ مراد پیچھے رہنے والوں کو مطلب یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے وہ کسی گناہ میں شریک تھی مطلب یہ تھا کہ صرف وہ مسلمان نہیں اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا وہ ایمان نہیں لے کے آئی وہ اپنی قوم کی ہمدرد تھی اللہ کے رسول کے ہمدرد ہونے کے بجائے انہوں نے کہا تم ایسے لوگ ہو جن کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو یعنی جن کے بارے میں لوگ نا آشنا ہے کیونکہ وہ فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا بلکہ ہم تمہارے پاس اس عذاب کے ساتھ آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے تم بڑے خوبصورت شکلوں کی طرف آئے ہو کہاں سے آئے ہو کیا معاملہ تمہارا ہے اور کیا تمہیں میں نے کبھی تمہیں پہلے دیکھا نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو لے کے آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے یعنی عذاب لے کے وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ اور ہم تیرے پاس آئے ہیں حق کے ساتھ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقْطْعِمْ مِنَ اللَّيْلِ پس آپ رات و رات رات کے ایک حصے میں نکل جائیے گا وَاتَّبِعْ عَدْبَارَهُمْ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے اہل و ایال کے ساتھ وَاتَّبِعْ عَدْبَارَهُمْ اور آپ ان کے پیچھے چلئے گا یعنی آگے فیملی ہو اور آپ خود پیچھے چلئے گا اس طرح سے اہلِ ایمان والے بھی ساتھ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور نہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا آپ میں سے کوئی بھی شخص وَمْبُحَيْتُ عُمَرُونَ اور چلے جاؤ اور جاؤ جیسے تمہیں حکم دیا گیا جانے کا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اور ہم نے فیصلہ بھیجا ان کی طرف اس بات کا کہ اَنَّ دَابِرَحَا أُلَائِ مَقْطُعٌ مُصْبِحِينَ کہ یہ لوگ ہیں صبح کے وقت ان کی جڑ کار دی جائے گی یعنی ان پر عذاب آ جائے گا اللہ کا وَجَاءَ أَحْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور آئے ابھی جیسے ہی فرشتے آئے اور یہ بات سنا دی تو اسی وقت جو مدینہ کے یعنی شہر والے لوگ تھے جو سارے قوم تھی ان کی وہ خوشیہ مناتے ہوئے آئے قَالَ إِنَّهَا أُلَاءِ ضَيْفِ فَلَا تَفْضَحُونَ حضرت لوت علی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں تو مجھے رسوا نہ کرو وَاتَّقُ اللَّهَ بَلَا تُخْضُونَ اور اللہ سے ڈروا اور مجھے خوار نہ کرو قَالُوا أَوَلَمْنَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ وہ بولے کیا ہم نے تجھے سارے جہان کی حمایت سے منع نہیں کیا یعنی ان کی قوم جو حضرت لوت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں پہلے کئی دفعہ منع کیا ہے کہ جو بھی ہم گندگی کا کام کرنا چاہیں جو بھی ہم یہ جو ہوموسیکشوالیٹی کا کام وہ کرتے تھے وہ اگر کرنا چاہیں تو تم نے ہمیں اس پہ بلیم نہیں کرنا تو تم نے پھر وہ کرنا شروع کر دی ہے اب تمہارے پاس آئے ہیں لڑکے آئے ہیں تو تمہیں جو ہے تم ہم پہ نصیتیں دوبارہ شروع کر دی ہے ہم نے تمہیں نصیت دینے سے منع تو نہیں کیا پہلے منع کیا تھا نا یعنی وہ اپنا اُلٹا ان کے اوپر یعنی ان کو ڈانٹ رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کو کہ کیا تمہیں ہم نے منع نہیں کیا تھا اس بات سے انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم نے کوئی اپنی لذت پوری کرنی ہے تو اپنی نکاح کرو اور اپنی قوم کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم اس وقت وہ اپنے نشے میں یعنی اپنی حوص کے نشے میں مدھوش ہوئے تھے یعنی اتنی زیادہ ان کی سیکشول پیویجن بڑھ گئی تھی اور اتنے زیادہ وہ اس چیز کے اندر مدھوش ہو گئے تھے کہ اللہ کہتے ہیں ایسے جیسے وہ نشے کی حالت میں تھے مدھوش ہوئے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یعنی امیجن کریں نوجوان لڑکے آئے ہیں کسی کے گھر مہمان میں پوری قوم دروازے پر کٹھی ہو گئی کس بات پہ اللہ معاف کریں ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کے ساتھ اللہ معاف کریں ان کو یعنی ان کے ساتھ دورائی کرنے کے لیے اتنی اوپن اور اتنی گندگی موجود تھی وہاں پہ فَأَخَدَتْهُمُ الصَّيْحَةُمُ الشِّرِقِينَ پھر صبح کے وقت جب سورج نکلا تو اس وقت ایک چیخ نے اور ایک دھماکے نے ان کو پکڑ لیا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ہم نے اس کا اوپر کا حصہ اس کا نیچہ کر دیا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ اور ہم نے کنکر کے جو پتھر ہیں یعنی جو کنکریاں ہیں بڑی بڑی تیز نوکیلی پتھر جو ہوتے ہیں وہ ہم نے آسمان سے ان کے اوپر برسائے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آیَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ یہ نشانی ہے اس میں نشانی ہے اس واقعے کے اندر نشانی ہے کس کے لیے سبق ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِينَ اور بے شک یہ رستہ سیدھا رستہ ہے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آیَا اس میں نشانی ہے للمؤمنین ایمان والے کے لیے وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور یقیناً اصحاب الْأَيْكَةِ یعنی اَيْكَةِ قوم رستے پر موجود ہیں واضح کلے رستے پر ان کی آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ جتلایا حجر والے نے رسولوں کو وَآتَيْنَا هُمْ آیَاتِنَا اور ہم نے ان کو نشانیہ دیں فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور پس وہ تھے اعراز کرنے والے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں سے گھر آمینین بے خوف و خطر یعنی وہ بڑی طاقتور قوم تھی انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ صبح کے وقت ان کو بھی ایک دھماکے نے پکڑ لیا ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِمُونَ جو وہ کمایا کرتے تھے کوئی بھی ان کے کام نہ آیا وَمَا خَلَقَنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے حق کے ساتھ مگر حق کے ساتھ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآَاتِيَةٌ فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ اور یقیناً قیامت آنے والی ہے اچانک ضرور آئے گی فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انداز سے ان سے درگزر کیجئے ان پر اعراض کیجئے ان کو معاف کر دیجئے انہی آپ ان کے بارے میں زیادہ غم نہ کیجئے بے شک آپ کے رب ہیں وہی پیدا کرنے والے ہیں جاننے والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا كَسَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور یقیناً ہم نے آپ کو ساتھ بار بار درہانے والی آیتیں عطا کی ہیں اور قرآن مجید جو بڑا عظمت والا قرآن ہے وہ بھی عطا کیا ہے ساتھ بار بار درہائے جانے والی آیات کونسی ہیں سورة الفاتحہ ساتھ آیات ہیں اور ان کو بار بار درہائے جاتا ہے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اور ہر نماز کے اندر ملٹیپل ٹائمز اس کو تلاوت کیا جاتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اپنی آنکھیں نہ بڑھائیں یعنی اپنی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کو کئی جوڑوں کو دی یعنی ان کے کئی گروہوں کو دی ہم نے ہم نے جو ان کو دنیا میں معلوم اتا دیا بہت سا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف دیکھیں نہ کریں زیادہ کیوں جب آپ آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو انسان کے دل میں چاہت آتی ہے آپ دیکھیں بہت گاڑیاں کسی بندے کے پاس معلوم اتا ہونا اور بار بار آپ ان کے بارے میں جاننا شروع کر دیں تو آپ کا بھی دل چاہتا ہے خاص طور پر آپ دیکھیں یہ یوٹیوب کے اوپر بہت سے جو ہے نا اس طرح کی وی لاغز بنے ہوتے ہیں اور اس طرح سے جی فلاں بندے کی نیٹ ورث کتنی ہے اور اس کی گاڑیاں کیسی ہیں آپ دیکھیں اس پر ملینز اف ویوز ہوتے ہیں تو وہ چیزیں بھی اس حکم میں آتی ہیں ہمیں ایسی چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر پھر اس طرح کی لالج اور حوص اور اس طرح کی خوشی جو ہے اس چیزوں کی چاہت اس طرح کی چیزوں کی چاہت جو ہے وہ ہمارے جو دلوں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان پھر اپنے فوکس سے ہٹ جاتا ہے وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غم نہ کھائیے وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے اپنے بازوں کو اپنے پہلوں کو جھکا دیجئے وَقُلْ اِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں جیسے کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر عذاب نازل کیا تقسیم کرنے والے وہ لوگ جو قسمیں کھایا کرتے تھے اور جو تقسیم بٹ گئے تھے یعنی قرآن مجید کو انہوں نے تقسیم کر دیا قرآن کے ایک حصے پر ایمان لے کے آتے تھے قرآن کے دوسرے حصے کو انکار کرتے تھے جیسے اگر اللہ آگے فرماتے ہیں اللَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِذِينَ جنہوں نے قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی قرآن کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں قرآن کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہیں اور کون سے حصہ مانتے ہیں وہ بلے حصہ مانتے ہیں جو اپنی پسند کا ہوتا ہے اور جو اپنی پسند کا نہیں ہوتا اس کا انکار کر دیتے ہیں دیکھیں یہ ہر بندہ کرتا ہے آپ دیکھیں ہر بندے کی اللہ معاف کرے یہ صرف اہل ایمان اور اہل تقوی ہوتے ہیں جو اپنی will کو اپنی چاہت کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں ورنہ ہوتا یہ کہ نیچرلی انسان کو وہ چیزیں جو انسان کو بڑی آسان لگتی ہیں انسان کی پسند کی ہوتی ہیں انسان بڑے اعلان سے ان کو مانتا ہے لیکن جو چیزیں مشکل لگتی ہیں جن میں اللہ کی expectations زیادہ ہوتی ہیں جو demanding ہوتی ہیں وہاں پہ انسان کوئی کوئی کوشش کرتا ہے کوئی فتوہ مل جائے کسی عالم کا کوئی جو ہے نا دوسری راہ نکل جائے کسی طریقے سے اس کی کوئی interpretation ایسی ہو جائے کہ میں اسے کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکوں تو یہ وہ ہے یہی ہے قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا کیا مطلب ہے ایک مرضی پر ایک کیوں پر ایمان لے کے آنا اور ایک کو چھوڑ دینا فَوَرَبِّكَ تِرے رب کی قسم لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہم ان سب سے پوچھیں گے سوال کریں گے اما کانو یعملون ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے جو دنیا میں وہ عمل کیا کرتے تھے فَصْدَعْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے صاف صاف بِمَا تُعْمَرُ جس کا آپ کو حکم دیا گیا وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور مشْرِقِينَ سے آپ اعراض کیجئے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِهِينَ ہم کافی ہیں مزاق اڑانے والوں کے سامنے آپ کے حق میں مزاق اڑانے والوں کے لئے ہم کافی ہیں الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک کرتے ہیں فَصَوْفَيَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم خوب جانتے ہیں ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو باتیں بناتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس باتوں کی فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ آپ ایسا کیجئے ان چیزوں کو دور کیجئے اور اسے اللہ تعالی نے سولیشن بھی بتا دی کہ جس بندے کو دین کی رحم میں تکلیف آئے اور اس کو لوگ باتیں بنائیں اور اس کو بھرا لگے تو اس کو چاہیے وہ یہ کرے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر تعریف کرتے ہوئے وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سردے کرنے والوں میں سے ہو جائے یعنی کسرت سے سردے کریں اللہ کے سامنے نوافل ادا کریں وَعْبُدْ رَبَّكَ اور اپنے رب کی عبادت کیجئے حتیٰ يَعْتِيَكَ الْيَقِين یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آجائے یقین میں یہاں پہ علماء مراد کرتے ہیں یعنی موت آجائے یہاں پہ اللہ نے موت کو یقین کا کیونکہ اس میں کسی کا شک نہیں ہے کہ موت آنے والی آگے ہے صورت النحل یہ بھی مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اَتَا أَمْرُ اللَّهِ آہ پہنچا اللہ کا حکم فَلَا تَسْتَعْجِدُو پس جلدی نہ کرو سبحانہو وہ بہت پاک ہے وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِقُون اور بہت بلند ہے اس سے وہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ یہ جو شریک ٹھراتے ہیں اللہ اس سب سے پاک بھی ہے اور اللہ بہت بلند ہے اس سے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ وہ نازل کرتا ہے فرشتے وحی کے ساتھ مِنْ اَمْرِهِ اپنے حکم سے عَلَا مَنْ يَشَاؤُ مِنْ عِبَادِهِ اپنے بندے پر جس پہ وہ چاہتا ہے اَنْ اَنْزِرُو اور ساتھ ان کو کہتا ہے کہ تم دراؤ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا فَتَّقُون تو پھر مجھ سے ہی درو خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَق اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ تَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُون وہ بہت پاک اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا فَإِذَا هُوَ خُصِيمٌ مُبِينٌ تو پس وہ ہو گیا ایک کھلا جگڑالو یعنی جگڑا کرنے والے ہو گئے یعنی انسان حقیر اتنی ہے انسان کی ابتداء اتنی حقیر سے ایک پانی کے کترے سے ہوئی ہے لیکن انسان اتنا فخر کرتا ہے اور جگڑالو بنتا ہے اتنے آرگیومنٹیٹیو ہوتا ہے اتنے جدال کرتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا اور چوپائے ایسے جاندار جن کو اللہ نے پیدا کیا لَكُمْ فِيهَا دِفْعُن تمہارے لئے اس میں گرم سمان ہے وَمَنَافِعُ اور فائدے ہیں وَمِنْحَا تَعْقُلُون اس سے جو تم کھاتے ہو یعنی اللہ نے بہت سے فائدے جانوروں میں رکھے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لئے اس میں خوبصورتی اور شعان و شان ہے شوکت ہے ظاہر ہے جانوروں سے انسان کو بڑی شان اور شوکت انسان فخر کرتا ہے حِينَ تُرِحُونَ جس وقت تم اس کو شام کو چرا کے لاتے ہو وَحِينَ تُسْرَحُونَ اور جب صبح تم ان کو چرانے کے لئے لے کے جاتے ہو یعنی عرب جو ہیں بڑے فخر کرتے تھے جن کے جانور بہت زیادہ ہوتے تھے تو اپنے جانوروں کو جب چرانے کے لئے لے کے جاتے تو بڑے فخر سے جاتے واپس آتے تھے بھی فخر سے آتے وَتَحْمِرُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَدْلَدٍ اور وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے شہروں کی طرف لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُس کہ تم ان شہروں تک نہ پہنچ سکتے مگر بہت ہی جانوں کی مشکت کے ساتھ یعنی تمہارے پر اللہ کا بہت کرم یہ بھی ہے کہ یہ جانور تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں حالانکہ تم کبھی بھی ان کے ساتھ اتنا لمبا ٹرائول نہ کر سکتے ان شہروں تک نہ پہنچ سکتے جہاں پہ تم ابھی پہنچتے ہو اگر یہ تمہارا سمان نہ اٹھاتے تمہیں خود اٹھانا پڑتا تو تم کبھی نہ اٹھا پاتے ظاہر ہے انسان کو اللہ نے اور اس نے پیدا کیا بہت سی ایسی مخلوق کو جس کو تم نہیں جانتے اور سیدھی راہ اللہ تک پہنچتی ہے اور اس میں کچھ ایسی راہیں بھی ہیں جو ٹیڑی بھی ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے دنیا کے اندر سیدھی راہ بھی رکھی ہے لیکن دنیا میں ٹیڑی راہیں بھی ہیں ظاہر اللہ نے آزمائش کر رہی ہے اگر اللہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ہدایت دے دیتا وہ ذات یہ وہی ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو اس میں تمہارے لیے پینہ ہے اور اس سے درخت ہیں اس میں سے جس میں تم چراتے ہو یعنی اس میں اللہ نے ایسی جڑی بوڑیاں اور گھاس اور ایسی چیزیں بھی پیدا کیا ہیں جو تمہارے جانور کھاتے ہیں تم پیتے بھی ہو اس پانی سے اور جو درخت اگتے ہیں وہ تم بھی کھاتے ہو تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں وہ اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں تمہارے لیے کھجوریں اور انگور اور بھی بہت سے پھل اللہ تمہارے لیے اگاتے ہیں بے شک یہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غروف فکر کرتے ہیں اور اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا یعنی تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور چاند اور ستاروں کو مسخراتم بی امری جو مسخر ہیں اللہ کے حکم سے یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مخصوص حکم کے تابع ہو کے ایک مخصوص کورس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے عقل والی قوم کے لیے جو اللہ نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا وہ مختلف رنگ والی ہیں یعنی بہت سی اللہ نے چیزیں تمہارے لیے جو پیدا کیا ان کے مختلف رنگ ہیں اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے لقومی الذکرون ایسی قوم کے لیے جو سوچتے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی ذات جس نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا لتأکلو منہ لحم طریعہ تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ وتستخرجو منہ حلیتا اور تاکہ اس میں سے تم زیورات نکالو تلبسو نہا جس کو تم پہنتے ہو وتر الفل کا مواخرہ اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو وہ کیسے پانی کو چیر کے جا رہی ہوتی ہیں موجوں کو چیر کے جا رہی ہوتی ہیں لتبتغو من فضل ہی تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو تم کس لیے سفر کرتے ہو اللہ کے فضل تلاش کرنے کے لیے تجارت کے لیے اور بھی فائدوں کے لیے لعلکم تشکرون اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اور اس نے زمین پہ پہاڑوں کو گار دیا یا ڈال دیا ان تمید بکم کہ کہیں وہ تمہیں ہلا نہ دے پہاڑ جو ہیں وہ زمین کو سٹیبل رکھتے ہیں اور اللہ نے اس لیے پہاڑ ڈالے تاکہ زمین وہ ہلے نہ وَأَنْحَارًا اور نہریں اور دریائیں وَصُبُلًا اور رَسْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم رہ پاؤو وَعَلَمَاتٍ وَبِ النَّجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ اور علامتیں بنائیں اور ستاروں سے جن سے تم رستے ہم یحتدون جو تمہارے جو رستہ پاتے ہیں جو وہ رستہ پاتے ہیں یعنی جس سے تم رستے ڈھونڈتے ہو رستے تلاش کرتے ہو تو ستاروں کا دوسرا مقصد میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالی نے یہ بھی ایک بیان کیا کہ ستاروں کا اور اس میں ایک مقصد رستے بھی تھا اور یہ عرب چونکہ اللہ تعالی نے ڈائریکٹلی قطاب جو ہے وہ قریش مکہ کو اور عربوں کو کیا اور ظاہر ہے جب وہ سہراؤں میں سفر کرتے تھے تو ان کے پاس وہ جدید ٹکنالوجی تو ہوتی نہیں تھی جاننے کے لیے بلکہ آج بھی عجیب بات یہ ہے آج بھی یہ سمندروں کے جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں اکثر اوقات باز اوقات ان کی وہ ٹکنالوجی اگر ناکام کر رہی ہو بکوز اف نمبر افریزن کوئی توفانوں کی وجہ سے تو آج بھی وہ پھر ستاروں کے ذریعے اپنا رستہ تلاش کرتے ہیں افَمَنْ يَخْلُقُكَمَ اللَّا يَخْلُو کیا جو اللہ پیدا کرتا ہے اس جیسا جو کیا جو اللہ پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والی ذات ہے اور جو یہ معبود ہیں جو پیدا نہیں کر سکتے کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں برابر سکتے افَلَا تَذَكَّرُون کیا پس تم غور نہیں کرتے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرتا تم کبھی بھی شمار نہیں کر سکوگے اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی معبود کو لَا يَخْلُقُونَ شِئِئًا انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا وَهُمْ يَخْلَقُونَ بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ خدائی کا حق صرف اس ذات کو ہے پرائمیرلی جو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ہم نے پہلے بھی پڑھا کئی دفعہ اللہ کہہ چکے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ذرہ بھر بھی نہیں بنایا دنیا میں اللہ کی ذرہ بھر بھی یہ شریک نہیں ہے کسی بھی تقلیق میں جب اللہ کے ذرہ بھر بھی شریک نہیں ہے تو پھر کیسے معبود یہ عبادت کا حق ان کو کیسے مل سکتا ہے یہ مردے ہیں زندے بھی نہیں ہیں یہ تو مردے ہیں زندہ بھی نہیں ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اور نہیں جانتے وہ کب اٹھائیں جائیں گے اچھا یہ بڑی عجیب بات آپ دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پر زندہ بندہ ہے اس سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی ہیں جتنے مردے سے ہوتی ہیں یعنی اب زندہ بند ہے نا تو انسان اس کے پاس جاتا ہے اپنی التجائیں لے کے جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ زمین کے نیچے آ جاتا ہے نا تو اچانک ہمیں فیل ہوتا ہے شاید اس کی پاورز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں یعنی مثال کے طور پر ایک بزرگ ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں التجائیں لے کے ہمیں صاف پتہ ہوتا ہے کہ جن کو وہ زبان آتی ہے نا وہ زبان صرف وہی سن سکتے ہیں ان کو اور دوسری زبان نہیں آتی ہمیں اگر ان سے کمیونیکیٹ کرنا تو اسی زبان میں بولنا پڑے گا اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں اگر ان سے بات کرنی ہے نا تو ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا ہم یہاں سے بیٹھ کے ان سے دیریکٹلی بات نہیں کر سکتے کسی تیلی پیتری کے روح ہے کس طریقے سے لیکن جیسے ہی وہ بندہ زمین کے نیچے جلا جاتا ہے چھے فٹ میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب وہ دنیا کی ہر زبان بھی سن سکتا ہے اب ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں جو التجاہ کریں گے اس کا بھی اس کو پتا چل جائے گا تو اچانک پتا نہیں وہ بندہ جو زندگی میں یہ سب کچھ نہیں کر سکا وہ موت کے بعد کیسے کر سکتا ہے یعنی جس کے بعد اب تو موت کے بعد تو اس کے پاس پاورز کم ہو جانے چاہیے لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید موت کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کوئی زیادہ سپر پاورز دے دیتے ہیں اس لئے اللہ کہتے ہیں وہ تو مردہ ہیں وہ زندہ بھی نہیں ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعْثُونَ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے کب ان کو اٹھانا ہے ان کو اپنے اٹھنے کے بھی ٹائم کا نہیں پتا الہ حکم الہ واحد تمہارا معبود ایک ہے ایک معبود ہے وہ اللہ ہے فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ پس وہ لوگ جن کے دل جو ایمان آخرت پر نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَادَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ جب ان سے کہا جائے ان سے کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے کیا نازل کیا وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں اور کسے اللہ نے نازل کی یعنی ان کے نزدیک دین ایمان صرف کسے کہانی ہے اللہ کہتے ہیں یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ انجام وہ بوجھ اٹھائیں گے کس کا پورے کا پورا یعنی اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اور ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا اللہ کہتے ہیں کتنا برا بوجھ ہے جو قیامت کے دن وہ اٹھائیں گے یعنی انسان اپنے گناہ بھی لے کے جائیں گے یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں بلکہ جو لوگ ان کی ان باتوں سے انفلونس ہوکے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں ان کے بھی بوجھ یہ اٹھائیں گے اور کتنا بڑا بوجھ ہے کتنا برا بوجھ ہے قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یقیناً مکاری کی ان لوگوں نے ان سے پہلے فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ پس آیا اللہ ان کی امارتوں کی بنیادوں سے یعنی اللہ نے ان کی امارتوں کی بنیادیں ہلا دیں عذاب سے اپنے فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ جب اللہ نے ان کی امارتوں کی بنیادیں ہلا دیں تو ان کی چھتیں ان کے اوپر آکے گریں ان کے اوپر سے وَآتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حِيثُ لَا يَشْعُرُونَ اور آیا ان پر عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا شعوری نہیں تھا خیال ہی نہیں تھا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ یہ تو دنیا کا عذاب تھا قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ ان کو رسوا کرے گا وَيَقُولُوا اَيْنَ الشُرَكَائِيَ الَّذِينَ اللہ کہیں گے بتاؤ کہاں ہیں وہ شرکا میرے جو تم نے میرے شریک بنائے تھے اللَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ جن کے بارے میں تم دنیا میں جھگڑا کرتے تھے یعنی اللہ کے رسول اور مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے ان کے دیفنس کے لیے بڑے بڑے آرٹیکلز لکھتے تھے ان کے لیے بڑی بڑی ویڈیوز بناتے تھے ان کے لیے بڑے بڑے آرگومنٹز ہوتے تھے تمہارے پاس وہ کدھر ہے تمہارے شریک آج قَالَ الَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمِ جو اہلِ علم ہوں گے اس دن وہ کہیں گے اِنَّ الْخِزِيَ الْيَوْمِ آج کے دن رسوائی کس کے لیے ہے آج کے دن رسوائی کا دن ہے اور آج کے دن رسوائی ہے ان لوگوں کے لیے وَسُوعَ اور بُرَائِ ہے کن لوگوں کے لیے عَلَ الْكَافِرِينَ جو کافر ہیں یعنی کافروں پر آج کے دن رسوائی اور بُرَائِ ہے الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ضَالِمِ اَنفُسِينَ وہ جو کہ وہ لوگ اب وہ کون ہے کافر وہ کافر جن کو جب فرشتے ان کی جانے نکالتے ہیں اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے فَأَلْقَوُ السَّلَمَا تو وہ فرمبرداری پیش کرتے ہیں اللہ کو اللہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ایک اور موقع دے دے اب ہم فوراں سب کچھ جو تو کہے گا ماننے والے ہیں یعنی جب کافروں کو پکڑا جائے گا اور ان کی موت کا وقت آئے گا تو اس وقت بڑے اللہ کے فرمبردار بن جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا نا فیرون کو بھی اس نے کہا تھا اَمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں اب ایمان لے کے آتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر اور میں اب مسلمان ہوگی تو فوراں فرمبردار بن جاتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے مَا كُنَّا نَعْمَلُوا مِنْ سُو ہم نہ کرتے تھے کوئی بھی برائی بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے تھے فَدْخُلُوا أَبُوا بَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے فَلَبِئْسَمَثْوَا الْمُتَكَبِّنِينَ پس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لئے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَادَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ اور جب کہا جاتا ہے اہلِ تقویٰ سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو قالو خیرہ وہ کہتے ہیں بہت اچھا نازل کیا تو دیکھیں تو کمپیریزن کر لی جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کس سے کہانی ہے جی اور کچھ نہیں جب ان سے کہا انہوں نے کہا بہترین چیز نازل کی ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَسَنَا وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اچھائیاں کرتے ہیں ان کے لئے بھلائی اور اچھائی ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرَ اور آخرت کا گھر تو اس سے بھی بہتر ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور آخرت کا گھر متقین کے لئے کتنا ہی خوبصورت ہے وہ آخرت کا گھر کیسے ہوں گے وہ باغات ہوں گے ہمیشکی کے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَعُونَ اور اس کی خاص بات یہ ہوگی ان گھروں میں وہ جو چاہیں گے ان کو سب کچھ ملے گا کوئی رسٹرکشن نہیں ہوگی قَذَالِ قَيْدِ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو جزا دیتے ہیں ریوارڈ کرتے ہیں الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمَ الْمَلَائِكَةُ تُطَيِّبِينَ وہ لوگ جن کو جب فرشتے جان کافروں کا کہاں نا کہ جب ان کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے تو کیا ہوتے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پہ تو جب ان کی جان نکالتے ہیں تو اس وقت بڑی پاک ہوتے ہیں يَقُولُونَ السَّلَامٌ عَلَيْكُمْ فرشتے ان کو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو اُدْخُلُ الْجَنَّتَ جنت میں داخل ہو جو بما کنتم تعملون جو تم اچھے عمل کرتے تھے ان کی وجہ سے حَلْ يَنْضُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمَ الْمَلَائِكَةُ کیا یہ کافر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں اَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكِ یَا اللَّهَ کا عذاب ویسے ہی آجائے ان کے پاس یا فیصلہ آجائے اللہ کا قَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگوں نے وہ کام کیے جو یہ برے کرتے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی یہ کام کیے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا پس انہیں پہنچی برائیاں مَا عَمِلُوا جو انہیں عمل کیا ان کے بدولت وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِيُونَ گھر گھیر لیا ان کو جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے جو عذاب جس کا مزاق اڑاتے تھے اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب بھی آیا اور جو برے عمل کرتے تھے اور جس عذاب کا مزاق اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَئِ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی کی عبادت نہ کرتے اس کے سوا کوئی بھی نَحْنُو نَا هم کرتے وَلَا آبَاؤُنَا اور نَا ہمارے عباؤ ازداد کرتے وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَئِ اور نَا ہم حرام ٹھہراتے اس کے سوا کسی جیس کو قَدَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ کہتے ہیں بلکھل اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی باتیں کہیں اور یہی کام کیے فَحَلَ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو رسولوں کے پاس رسولوں کے ذمہ سوائے پنچا دینے کے صاف صاف اور کچھ نہیں ان کی ذمہ داری ہے صرف کول کول کے سب کچھ بیان کر دیں وَلَقَدْ بَعْثْنَا بِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهِ اور یقیناً ہم نے بھیجے ہر امت کی طرف رسول اَنِعْبُدُ اللَّهِ تاکہ جا کے وہ کہیں ان کو کہ اللہ کی عبادت کرو وَجْتَنِقُتْ تَاغُوتِ اور تاغوت یعنی اللہ کی سرکشی سے بچو فَمِنْهُم مَنْ هَدَ اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّدْ عَلَيْهُ بَلَالَ کچھ ایسے ان میں سے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی یعنی وہ گمراہ ہو گئے فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْذُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبِتُ الْمُكَدِّمِينَ تو ان کو چاہیے کہ یہ زمین میں پھریں اور سیر کریں تاکہ دیکھیں کہ کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ کی حرص ہے ان کی ہدایت پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حریص ہیں ان کی ہدایت پر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُوا آپ جتنے مرضی حریص ہو جائیں ان کی ہدایت پر ان کی کامیابی پر لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں ہدایت دیتے اس کو مَنْ يُضِلُوا جس کو وہ گمراہ کر دیتے ہیں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور نہیں اس کا کوئی مددگار ہوتا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَائِ مَانِهِمْ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں کھائیں لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتِ کہ نہیں اٹھائے گا اللہ جو مر جاتا ہے جو مر جاتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں یہ اس پر اس کا وعدہ سچا ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ ضرور اٹھائے گا اور اکثر لوگ نہیں جانتے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِي تاکہ ظاہر کر دیں ان کے لئے جو اختلاف کرتے ہیں اس میں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ تو ہمارا قول صرف یہی ہوتا ہے اَنَّقُولَ لَهُكُنْ فَيَقُنْ ہم کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا بعد اس کے کے اُن پر ظلم کیا یعنی ظلم کے بعد جب انہوں نے اللہ کی راہ میں حجرت شروع کر دی لَنُبَوِّ أَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا ضرور ہم انہیں جگہ دیں گے دنیا میں اچھی وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ اور آخرت میں ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے الَّذِينَ صَبَرُوا وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اور نہیں ہم نے بیجے آپ سے پہلے اِلَّا رِجَالًا نُحِي مردوں کے علاوہ نبی ہم نے مردوں کے علاوہ نبی آپ سے پہلے نہیں بیجے نُحِي إِلَيْهِمْ ہم ان کی طرف وحی کی ہم نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اہلِ ذِكْر سے سوال کیجئے اہلِ علم سے سوال کیجئے اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں نہیں بتا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرْ نِشَانیوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ یعنی ہم نے رسولوں کو بیجا نِشَانیوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم تاکہ آپ اس کی وضاحت کر دیں لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ان کی طرف وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور شاید تاکہ وہ غور و فکر کریں اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُ السَّيِّئَاتِ کیا بے خوف ہوگئے وہ لوگ جنہوں نے بورے چالنے چلیں اَنْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهُمْ الْأَرْضِ کیا وہ بے خوف ہوگئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسانہ دے اَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حِيثُ لَا يَشْعُرُونَ کہ کہیں ان کے اوپر ایسی جگہ سے عذاب نہ آج ہے جس کا ان کو شعور ہی نہیں جس کے بارے میں وہ بے خبر ہیں اَوْ يَأْخُدَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ یا ان کو پکڑ لے اللہ تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ پس نہیں ہیں وہ آجز کرنے والے اَوْ يَأْخُدَهُمْ عَلَىٰ تَقَوُّف یا انہیں ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ لے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ پس آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے بہت شفیق ہے اَلَمْ يَرَوْ إِلَا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْئِنْ کیا وہ نہیں دیکھتے اس چیز کی طرف جو اللہ نے پیدا کیا مِنْ شَيْئِنْ يَتَفَيَّعُ ذِلَالُهُ جو چیز دھلتے ہیں اس کے سائے عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ شَمَائِلِ اس کے یعنی اس کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق اللہ کی مخلوق کو نہیں دیکھا کہ اس مخلوق کے سائے جو ہیں وہ دائیں اور بائیں سے دھلتے ہیں یعنی سردے کرتے ہیں سجد اللہ کی سردے کرتے ہیں مخلوق تمام کی تمام جو بھی آسمان اور زمین میں ہے منداب بطین چاہے وہ جانداروں میں سے ہو والملائکت چاہیے وہ فرشتوں میں سے ہو وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ نہیں تکبر کرتے ہیں وَوَا اپنے رب سے درتے ہیں جو ان کے اوپر ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور جو وہ حکم دیتے ہیں وہ عمل وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تم بناو دو معبود انما ہوا الہم واحد تمہارا الہ صرف ایک ہے فَإِيَّا يَفْرَحَبُونَ پس مجھ ہی سے تم برو وَلَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے آسمان اور زمین کا سب کچھ ہے وَلَهُ الدِّين وَاصِبَا اور اسی کے لیے اطاعت اور عبادت لازم ہے اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ تو کیا تم اللہ کی سوا بھی ڈرتے ہو وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے ثُمَّ اِسَا مَسَّكُمُ الدُّرُ اس نعمت کے بعد جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ تو تم اللہ کے طرف روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے جاتے ہو ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الدُّرَّ عَنْكُم لیکن جب وہ تم سے اس مشکل کو دور کر دیتا ہے اِذَا فَرِيقُم مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِقُونَ تو تم میں سے ایک گروہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا تاکہ موانا شکری کریں اس سے جو ہم نے ان کو عطا کیا فَتَمَتَّعُوا جو ہم نے ان کو دیا وہ نہیں جانتے حصہ اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ مقرر کرتے ہیں اس کے لیے جو نہیں جانتے حصہ اس سے جو ہم نے ان کو عطا کیا کیا مطلب ہے یہ اپنے معبودوں کے لیے جو غیر اللہ کے معبود ہیں ان کے یعنی اللہ کے علاوہ جو ان کے معبود ہیں ان کے لیے یہ ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جیسے آپ کو پتایا کہ ہم نے سورا نعاہ میں بڑا جانور مقرر کر دیئے کچھ جانور ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا گوشت ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا تو اللہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کو کرتے ہیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں اور اس میں سے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس میں سے ہی ان کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا تَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قِسَمْ لَتُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ان قریب تم سے پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں تو تم جو جھوٹ گڑتے ہو وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَا اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں سبحان اللہ سبحانہو وہ پاک ہے وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ اور وہ اپنے لیے جو ان کا دل چاہتا ہے وہ بناتے ہیں یعنی اللہ کے لیے تو بیٹیاں بناتے ہیں لیکن اپنے لیے وہ کیا کرتے ہیں جو ان کو پسند ہوتا ہے وہ بناتے ہیں بیٹی کی پیدائش کی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے وَهُوَا قَوِيمُ اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے یعنی جب بھی یہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں لیکن آپ ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو اللہ بیٹی عطا کر دے تو بیٹی کا سنتے ہی بیٹی کی خوشخبری سنتے ہی ان کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ اپنے غصے کو یعنی اسے قدر گھونٹتے ہیں اس کی مثال آپ نے دیکھی ہے آج بھی اللہ معاف کریں جہالت ہے ہمارے معاشروں کے اندر بیٹی کی پیدائش کو بہت برا ناپسند کیا رہا تھا جیسے پچھے دنوں بدبخت کا کیس آپ کے سامنے آیا اس نے اپنی بیٹی کو اللہ معاف کرے چھوٹی سی بچی کو اس نے قتل کر دیا اس بات میں کہ وہ بیٹی ہے صرف یہ وہی والی جہالت ہے اللہ کہتے ہیں اس اتنی نفرت ہے ان کو بیٹیوں سے لیکن اس کے باوجود اللہ کی بیٹیاں منا دیتے ہیں یہ بندہ جس کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا ہے یہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس بری خبر سے جو اس کو دی گئی ہے یعنی جو خوشخبری سنائی گئی ہے وہ جب اس کو پتا چل جاتا ہے تو اب یہ چھپاتا پھرتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو نہ پتا چل جائے کہ میری بیٹی جو ہے پیدا ہوئی ہے یا اس کو رکھے رسوائی کے ساتھ یا اس کو زندہ زمین میں دفن کر دے اب اس کے پاس دو ہی آپشنز ہوتی ہیں کہ یا وہ اس کو اپنے پاس قبول کر لے اور رسوائی اور لوگوں کے سامنے جو باتیں سننی ہیں وہ برداشت کریں یا دوسرا ہے اس کو مٹی کے اندر زندہ دفن کر دے کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اب اللہ تعالی ان پر کمنٹ کرنے ہیں جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں مارتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں پکڑنا شروع کر دے تو اس زمین پر ایک بھی جانور جیدار زندہ نہ بچے یعنی یہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے یا بیٹیوں کی خوش خبری سننے کے بعد ان کا چہرہ ہے جب یہ ان کا جو غصے کا اظہار کرتے ہیں اور رسوائی سمجھتے ہیں اللہ تعالی اگر اس پر ان کو پکڑنا شروع کر دے تو دنیا کے اندر کوئی بھی زندہ جان بچے نہ یعنی اتنا اللہ تعالی کو غصہ آتا ہے اس بات پر لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک یعنی اللہ تعالی یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن جب وقت مکمل ہو جائے گا تو نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک گڑی بھی اور نہ وہ آگے جا سکیں گے یعنی اس کو پھر آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے جب مقررہ مدت آ جائے گی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَقْرَحُونَ اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ نا پسند کرتے ہیں اپنے لیے وَتَصِفُوا أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَةُ اور ان کی زمانے جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ ان کے لیے بھلائی ہے یعنی وہ اللہ تعالی کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں یہ تو ہم اچھی بات کرتے ہیں لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارِ یقیناً ان کے لیے آگ ہے وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور وہ بے شک آگے بھیجے جائیں گے وہ اسی جہنم کے اندر بھیجے جائیں گے تَلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا اللہ کی قسم ہم نے بھیجے الَا عُمَ مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے جو امتیں گزنی ہیں ان کی طرف رسول فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دی ہے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ آج کے دن وہ ان کا دوست ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلِيكَ الْكِتَابَ اور نہیں ہم نے آپ پر کوئی کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کردیں جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی جگڑتے ہیں جس چیز کے بارے میں قرآن مجید کے بارے میں جگڑتے ہیں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے کچھ مانتے ہیں کچھ انکار کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ ان کے سامنے اس طرح کی کنفیوجن اور ڈاؤوٹس جو قرآن مجید میں موجود ہیں ان کو کلیر کردیں وَهُودًا وَرَحْمَتًا اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لِقُومِ يُؤْمِنُونَ ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اور اللہ ہی ہے جو نازل کیا جس نے آسمان سے پانی کو فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر وہ اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس پانی کے اتارنے کے ساتھ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَا اس میں نشانی ہے لِقُومِ يَسْمَعُونَ ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَ تمہارے لیے جو جاندار جانور ہیں ان میں عبرت ہے تمہارے لیے نشانی ہے نسقیكم ہم اس کو پلاتے ہیں مِمَّا فِي بُطُونِهِ اس سے جو ان کی پیٹ میں ہے مِمْ بَيْنِ فَرْثٍ گوبر کے درمیان وَدَمِن اور خون کے درمیان لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّشَّارِبِين خالص دود جو بہت اچھے ذائقہ والا ہے پینے والوں کے لیے اللہ کہتے ہیں اللہ کی دیکھو کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دود پلاتا ہے جانور سے اب وہ جانور ہے وہ دود کہاں سے نکلتا ہے ایک طرف گوبر ہے یعنی جانور کا پیٹ جو ہے اس کے اندر کتنی گندگی ہے ایک طرف گوبر کی گندگی ہے ایک طرف خون کی سرخی ہے گوبر کی بدبو ہے اور خون کی سرخی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اتنی گندگی سے تمہارے درمیان سفید شفاف اور زائکے دار تمہارے لیے دودھ نکالتا ہے سبحان اللہ وَمِنَ ثَمْرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ اور خجوروں میں سے تمہارے لیے پھل ہیں وَالْأَعْنَابِ انگوروں میں سے تَتَّخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا تم اس سے شراب بناتے ہو وَرِزْقًا حَسَنَا اور اچھی چیزیں بھی بناتے ہو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمِ بے شک اس میں نشانی ہے عقل کرنے والوں کے لیے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اب اللہ تعالی یہ سورة النحل آپ کو بتا ہے نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو تو اللہ تعالی یہاں پہ نحل کے شہد کی مکھی کی خاصیت بیان کرتے ہیں وَأَوْحَا رَبُّكَ اور تیرے رب نے الہام کیا إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کو اَنِتَّخِرِي مِنَ الْجِبَالِ بُوِيُوتَا کے پہاڑوں میں اپنے گھروں کو بنائے وَمِنَ الشَّجْرِ اور درختوں میں اپنے گھروں کو بنائے وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جو چھپر ہیں ان میں اپنے گھر وہ بناتی ہیں اللہ تعالی نے یہاں پہ شہد کی مکھی کو بنائے کہ کس طریقے سے پہاڑوں میں درختوں میں چھپروں میں اپنا وہ گھر بناتی ہے اپنی چھتنیاں بناتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو حکم دیتے ہیں کہ تم جاؤ مختلف پھلوں سے جوس جو ہے وہ اس کو پیو اور اس کے بعد اللہ اس کے پیٹ سے پھر ایسا رسدار جوس نکالتے ہیں شہد نکالتے ہیں جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے اور اس کے اندر لوگوں کے لیے شفاہ ہے اور اللہ کہتے ہیں اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے کے لیے اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو لٹا دیا جاتا ہے ناقص عمر کی طرف یعنی بڑاپے میں جا کے انسان پھر بچپنے والی حالت میں آ جاتا ہے نکارا عمر لکیلا یعلم بعد علم انشیہ تاکہ وہ کچھ علم کے بعد بے علم ہو جائے ظاہر انسان جب بڑا ہوتا ہے بڑاپے میں جاتا ہے اس کی عمر کا تقاضہ ہوتا ہے تو انسان پھر علم ہونے والے علم کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود انسان ایسے ایک کرتا ہے جیسے جاہل ہے عجیب و غریب طریقے سے انسان کی کمزوری ہوتی ہے انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے انداللہ علیم قدیر بشک اللہ تعالی جاننے والے اور قدرت والے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فر رزق اور اللہ نے فضلت دی تم میں سے بعض کو رزق میں کسی کے پاس زیادہ رزق ہے کسی کے پاس کم ہے فملذین فضلوا براد دی رزقہم علی ملکت ایمانہم فہم فی سوا وہ اپنا رزق کبھی بھی نہیں لٹائے گا اپنے غلاموں کے اوپر تاکہ وہ سب برابر ہو جائیں یعنی کبھی آپ نے ایک بندے کو دیکھا ہے جو بڑا مالدار ہو اور اس کے غلام ہو یا اس کے سرونٹس و مثال کے طور پر آج کل کی حالات میں وہ اپنا سارا پیسہ اپنے سرونٹس میں اور اپنے درمیان ایسے ڈیوائیڈ کر دے کہ سارے برابر ہو جائیں کبھی ایسا کوئی کرے گا کبھی بھی کوئی نہیں کرتا جو مرضی ہو جائے تو جب کوئی بندہ ایسے نہیں کر سکتا اور آپ سمجھیں گے اگر کوئی بندہ کرے گا تو آپ حیران ہوں گے یہ بڑی عجیب و غریب مثال ہے اللہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ تم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا تو تم کیسے اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اللہ اپنے سارے اختیارات اپنی مخلوق کو دے دیں اور اللہ اور مخلوق بلکل برابر ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا اللہ کبھی نہیں برداشت نہیں کرتے جب تم برداشت نہیں کرتے تو اللہ بھی نہیں برداشت کرتا کہ اللہ اپنے اختیارات اپنی مخلوق کو دیں اور تمہاری بیویوں سے اللہ نے بیٹوں کو پیدا کیا اور تمہیں پاک چیزیں اتاکیں رزق سے اور اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا لوگوں کی عبادت کرتے ہیں مخلوق کی عبادت کرتے ہیں ایسی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے پاس آسمان اور زمین میں رزق دینے کا کوئی حق نہیں ہے وہ ان کو ذرہ بر برابر بھی رزق نہیں دے سکتے اور آپ دیکھیں اللہ معاف کریں ہمارے ہاں یہاں پہ جایا جاتا ہے درباروں میں اور پیروں سے جا کے رزق تو دور پر اولاد مانگی جاتی ہے اللہ معاف کرے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو رزق دے سکے کسی کی کوئی استطاعت ہی نہیں اللہ تعالیٰ اتنی کلیر آیات میں کر دیتے ہیں لیکن ہم ایسی طویلیں کرتے ہیں ان آیات کی ایسے معنی ڈسٹورٹ کرتے ہیں اور معنی ایسا نکال دیتے ہیں اللہ معاف کرے کہ انسان بھی ران ہو جاتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اللہ کے لئے مثالیں نہ بیان کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا اب اللہ تعالیٰ دو پھر مثالیں دیتے ہیں اپنی اور شریکوں کی اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے غلام کی مملوکا جو کسی کی ملکیت میں ہے لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْئِن وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا وَمَرْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا اور ایک اور بندے کی مثال ہے جس کو ہم نے بہت اچھا رزق دیا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا وہ خرچ کرتا ہے چھپ کے اور ظاہر کر کے حل يستمون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَكِنْ اَكْثَرَ لَوْا نہیں جانتے اب اللہ کہتے ہیں اس کی ایک اور مثال لے لو اللہ کہتے ہیں ایک بندہ ہے ایک مملوک ہے ایک غلام ہے وہ غلام ایسا ہے جس کے پاس کوئی ذرہ بر بھی اختیار نہیں ہے وہ اپنا نام بھی خود نہیں رکھ سکتا وہ اپنی زندگی میں اپنے مرضی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جسے غلام ہوتے تھے وہ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھے بلکہ مارکیٹس کے اندر جا کے ان کو بیچے جاتا تھا جو اس کا آقا ہوتا تھا سب کچھ وہی ہوتا تھا نہ وہ کچھ خرچ کر سکتا ہے نہ وہ کوئی خیر کا کام نہ کر سکتا ہے نہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا سب کا سب اس کے مالک کے اختیار میں ہوتا ہے وہ مجبور ہیں اور ایک طرف وہ آزاد شخص ہے جو اپنی مرضی سے جس کو اللہ نے رزق دیا جب چاہے لوٹاتا بھی ہے لوگوں کے لئے خیر کا باعث بھی بنتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے تو اللہ نے علماء کہتے ہیں مفسیرین بیان کرتے ہیں اللہ نے اپنی مثال اور ان معبودوں کی مثال دی اللہ کہتے ہیں یہ معبود جو ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں یہ اتنے بے بس ہیں ان کے پاس ایک ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے اور ایک طرف اللہ کی ذات ہے جو دن رات خرچ کرتی ہے جو دن رات تدبیر کرتی ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پیدا بھی ہوتی ہیں ختم بھی ہوتی ہیں یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں اللہ کہتے ہیں الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے اکثر لوگ نہیں جانتے اسی طریقے سے اللہ دوبارہ ایک اور مثال دیتے ہیں دو مردوں کی دو آدمیوں کی وہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر اپنے مولا پر جہاں پہ بھی جایا جاتا ہے اس کو بھیجتا ہے تو خیر لے کے بغیر خیر لے کے واپس نہیں لوڑتا یعنی جہاں پہ اس کو بھیجا جاتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی کر گئی آتا ہے حل یستبیح ہوا کیا یہ برابر ہے اس کی طرح وَمَنْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ اس شخص کی طرح جو حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اور وہ سیدھے رستے پر ہے تو یہاں پہ اللہ نے پھر ایک اور مثال دی اللہ کہتے ہیں ایک اور مثال میں دیتا ہوں ایک ایسے آدمی کی جو گنگا ہے بہرا ہے اس کے پاس کسی جیس کا اختیار نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے اور جہاں پہ بھی مالک جو تھوڑا بہت اس سے کام کروانا چاہتا ہے اس کے اندر بھی وہ کیا کرتا ہے بجائے فائدہ دینے کے اُلٹا اس کا نقصان کا رات ہے کیا یہ بندہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ازاد شخص ہے جو دن رات خرچ کرتا ہے جو انصاف کرتا ہے اور جو سیدھے رستے پر ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں تو دنیا کے جو خدا ہیں جو ان کے خدا ہیں جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں اللہ کہتے ہیں وہ ایسے ہی وہ گنگے بہرے ہیں وہ کسی چیز کا اختیار نہیں ہے بلکہ وہ بوجھ ہیں اپنے مالک کے اوپر یعنی دنیا میں ان کی ایگزسٹنس سوائے شرکے اور کچھ بھی نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے ان کا خیر کوئی بھی نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا یہ اللہ کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہو آپ سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پر اور قیامت کا آنا صرف ایک ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یعنی جب قیامت آئے گی تو ایسے جیسے ہم اپنی آنکھ بند کرے کھولتے ہیں اتنی جلدی قیامت آ جائے گی اوہو اقرب یا اس سے بھی جلدی آ جائے گی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں وہی اللہ ہے جس نے تمہیں نکالا تمہاری ماں کے پیٹوں سے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہارے لئے کان بنائے آنکھیں بنائے تمہارے لئے دل بنائے لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو الم یرو علطی مسخرات فی جو السما کیا انہوں نے نہیں دیکھا ایسے پرندوں کی طرف مسخرات فی جو السما جو مسخر ہیں ہوا میں آسمان کی فضا میں ہوا کے اندر مسخر ہیں یعنی آسمان کے اندر اڑتے ہوئے اڑ رہے ہیں ما یمسکون الا اللہ ان کو کس نے اٹھایا ہوئے کس نے تھاما ہوا ان کو اللہ نے اِنَّ فِي دَارِكَ لَا آیَات بے شک اس میں نشانیاں ہیں لِقُمِ يُؤْمِنُونَ ایمان وَلِ قَوْمِ کے لئے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لئے بنایے تمہارے گھر سکناً سکون کی جگہ یعنی گھر انسان کا سکون کی جگہ ہوتی ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ اور اللہ نے تمہارے چوپاؤں کی کھالوں سے تمہارے لئے بنایے بیوتاً گھر یعنی انسان نہ صرف ویسے بھی گھر بناتا ہے پتھر کے مٹی کے اسی طرح سے جانور کی کھالوں سے بھی بنتے ہیں گھر وہ کون سے ہیں جیسے انسان ٹینٹ بناتا ہے اور اس طرح سے جو لوگ خانہ بوجھتے ہیں کیونکہ عرب جو ہیں ان کے ہاں خانہ بدوش بھی تھے وہ اپنے جانوروں کی کھالوں سے وہ بھی بناتے ہیں ٹینٹ بنا لیتے تھے اور اس سے ان کے جو وہ کیمپس کرتے تھے جا کے مختلف جگہوں پہ تم ہلکا پاتے ہو انہیں اپنے کوچ کے دن وَيَوْمَ اِقَامَتِكُم اور اپنے قیام کے دن وَمِنْ اَصْوَافِهَا اور ان کی اون سے وَأَوْبَارِهَا اور ان کی فر سے وَأَشْعَارِهَا اور ان کے بالوں سے تمہارے لیے سمان ہے فائدے کا ایک مقررہ مدت تک تو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں جو اللہ نے نعمت دی ہے جانوروں کی کہ کس طریقے سے تم ان کی کھالیں بھی یوز کرتے ہو ان کی فر بھی یوز کرتے ہو ان کے بال بھی یوز کرتے ہو ان کی کھالوں سے تم گھر بھی بناتے ہو اپنے اس کے لیے تم سمان بھی اٹھاتے ہو ان سے اٹھواتے ہو سب کچھ کرتے ہو یہ سب کسب اللہ نے تمہیں دنیا میں کچھ فائدے کے لیے یہ سب چیزیں آتا کی واللہ جعل لکم مما خلق قضیلالا اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی یہ سائے اچھا یہ سائے جو ہیں آپ نے دیکھا تین چار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سائے کی مثال دی ہے یہ سائے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اسم ہے یعنی یہ اللہ کی مخلوق ہے قسم کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عام سی چیز ہے لیکن اللہ نے کہا کہ یہ سائے اللہ تعالیٰ کی سجدہ کرتے ہیں پہلے بھی ہم نے پڑا اور اس سے بھی پہلے بھی کہ یہ سائے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے سائے بنائے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اَقْنَانًا اور اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گائیں بنائیں جیسے غار ہوتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِي لَتَقِيكُم الْحَرَّ اور بنائے تمہارے لیے ایسے کپڑے ایسے کرتے جن کو تم پہن کے گرمی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو وَسَرَابِي لَتَقِيكُم بَأْسَكُم اور اسی طرح سے کچھ ایسے بھی تمہارے لیے کرتے بنائے جس میں تم جنگ میں اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہو جیسے زریں ہوگیں آپ کا پورا زرہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے وہ پورا آپ پہنتے ہیں لباس پہنتے ہیں وہ جو آئرن کا ہوتا ہے اور وہ پھر آپ کو میٹل کا قَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُم اسی طرح سے اللہ تعالی مکمر کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر لَعَلَّكُم تُسْلِمُون تاکہ تم اللہ کے فرمبردار بندے بن جاؤ فَإِن تَوَلَّو پس اگر وہ پھر جائیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِين تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صرف پنچا دینا ہے کھول کر صاف کر کے يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ وہ پہنچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو ثُمَّ يُنْكِرُونَ اس کے باوجود پھر وہ اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور نہ ہی ان سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں ہر امت سے اللہ ایک گواہ اٹھائیں گے جو اس امت کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ امت تھی جس نے تیرے حکم کا انکار کیا اللہ کہتے ہیں پھر جب یہ گواہ بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں کو کوئی اجازت نہیں دیں گے وہ اپنی جگہ سے بھی ہل سکیں اور نہ ان کی کوئی ایکسکیوز کوئی بھی جسٹیفیکیشن کو قبول کیا جائے گا وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور وہ عذاب کو دیکھیں گے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ اور عذاب اس دن ان سے حلقہ نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنظرُونَ اور نہ ان کو مزید محلت دی جائے گی کہ دنیا میں جا کے اپنے آپ کو بہتر بنا لوں وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا شُرَقَاءَهُمْ اور جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکا کو یعنی قیامت کے دن جو لوگ مشرک ہیں وہ اپنے ان خداوں کو دیکھیں گے جو اللہ کے سوا جن کی پوچھتے تھے قَالُوا رَبَّنَا هَا أُلَائِ شُرَقَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكُ وہ کہیں گے اللہ یہ ہیں وہ خدا خود ہی مان جائیں گے اطراف کریں گے اللہ یہ ہیں وہ خدا قَالُوا رَبَّنَا هَا أُلَائِ شُرَقَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكُ وہ کہیں گے اے ہمارے اللہ یہ ہیں وہ معبود یہ وہ شریک ہیں جو ہم تیرے ساتھ بناتے تھے جن کی ہم عبادت کرتے تھے تیرے بغیر تیرے علاوہ فَأَلْقَوْ إِلَيْهِ مُلْقَوْلَ انہم لَقَاذِبُونَ وہ اپنا قول پیش کریں گے اللہ کے سامنے انہم لَقَاذِبُونَ البتہ وہ جھوٹے ہوئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پہلے انسان انکار کرے گا پھر ایکسکیوزز دے گا پھر بلیم کرے گا اور اس کے بعد آخر میں وہ اطراف کر جائے گا مان جائے گا لیکن اس سے پھر اطراف کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا اس دن اللہ کے سامنے آجزی پیش کریں گے اللہ ہم ماننے کے لئے تیار ہیں آج ہم سے غلطی ہوگی واقعی یہ شریک تھے غلط تھے اللہ آج ماف کر دے اللہ کہتے ہیں اس دن جو وہ گھڑا کرتے تھے سب کا سب گھوم جائے گا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے ہم ان کا عذاب بڑھا کے دیں گے یعنی ان کا عذاب پر عذاب ان کے اوپر بڑھا دیں گے یعنی ایک عذاب ختم ہوگا ایک اور عذاب ختم ہوگا ایک اور شروع ہو جائے گا عذاب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا ملٹیپل فولڈز بڑھتا جائے گا بما کانو یفسدون کیونکہ وہ فساد کرتے تھے زمین میں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے گواہ ان کے خلاف وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَى اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان سب کے خلاف اللہ تعالیٰ ہر امت سے گواہ کھڑا کریں گے جو اس امت کے خلاف گواہی دے گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں جن کے پاس اس قرآن مجید کی صورت میں تمام لوگوں کی خبریں پہنچ گئیں وہ کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے اللہ تیرا حق تیری بات سچی تھی اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری انکار کیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْدٍ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے وَهُدًا وَرَحْمَتًا وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انصاف کا احسان کا وَعِتَعِذِ الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لئے ان کے حقوق ادا کرنے کا دنیا رشتہ داروں کے حقوق ہم نے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر کہا ہے رشتہ داری جو ہے اور آپ نے کہتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے دیئے کل پڑھا تھا صورت الرعد میں اللہ کہتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ان رشتوں کا وہ پاس نہیں کرتے ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ اللہ کہتے ہیں جو لوگ اپنے عدل کرتے ہیں احسان کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ اور وہ منع کرتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے وَالْبَغْجِ اور اسی طریقے سے سرکشی سے وہ منع کرتے ہیں يَعِذُكُمْ اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تعالی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم دھیان کرو اور خوب غر و فکر کرو نصیحت حاصل کرو وَأَوْفُ بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ اور تم اللہ کے ساتھ جو کیا گیا وعدہ اس کو پورا کرو جب بھی تم اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہو وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيدِهَا اور اپنی قسموں کو نہ توڑا کرو ان کو پختہ کرنے کے بعد یعنی قسمیں کھانے کے بعد ان قسموں کو توڑا نہ کرو وَقَدْ جَعْلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا حالانکہ اللہ تعالی نے تمہیں ان کا ذمہ دار اور زامین منایا ہے یعنی اللہ تعالی جب تم قسمیں کھاتے ہو اللہ تعالی سے پھر اللہ تعالی تمہیں اس کا ذمہ دار بنا دیتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللہ تعالی خوب جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو وَلَا تَكُونُكَ الَّتِي نَقَدَ تَغَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَا اور تم نہ ہو جو ایسی عورت کی طرح جس نے توڑا اپنا سود قوت سے بنانے کے بعد ٹکڑے 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 یہ سود بناتی ہیں نا عورتیں جو پورا کوئی بناتی ہیں بڑاپے میں آ کے تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یعنی قسم کو پکا کر کے اور اہد کو پورا کرنے کے بعد اس کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے ایک عورت نے بڑی محنت کی اور اس کے بعد سارا محنت کرنے کے بعد سب کچھ توڑ دیا اور سب کچھ پھار دیا تَتَّخِدُونَ اَحِمَانَكُمْ دَخْلَمْ بَيْنَكُمْ تم بناتے ہو اپنی قسمیں ایک فریب کا ذریعہ اپنے درمیان یعنی تم یہ قسمیں کھاتے ہو ہمارے میں سے اکثر لوگ تب ہی قسمیں کھاتے ہیں جب انہوں نے کسی کو دھوکہ دینا ہو کوئی نہ کوئی نہ اگلے کا confidence بیلڈ کرنے کے لیے اور عام طور پر قسموں پر زیادہ emphasis بھی تب بھی ہوتا ہے جب جھوٹ کی بات چل رہی ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ قسمیں نہ کھایا کرو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے کہیں اس کو ایک بہانہ نہ بنا لو کہ ایک گروہ تم میں سے دوسرے گروہ پر غالب آجائے یعنی کسی طریقے سے ہم کو یہ بینفٹ حاصل کر دیں کسی کو دھوکہ دیں کہ کسی کا نقصان کر دیں اس لیے نہ کیا کرو قسمیں کھایا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے اس کے ساتھ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن چیزوں میں تمہیں اختلاف کرتے ہو جگڑتے ہو ان کی وضاحت کر دے گا اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور انقریب تم سے پوچھا جائے گا وہ تمام عامال کے بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے اور نہ تم بناو اپنی قسموں کو ایک دھوکے کا ذریعہ اپنے درمیان فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا تاکہ فِسل جائے قدم اس کے پختہ ہونے کے بعد اس کے جم جانے کے بعد یعنی لوگوں کو اعتماد لینے کے بعد دھوکہ دینے کے لئے قسمیں لکھاؤ آسان الفاظ میں وَتَذُوْقُ السُوءِ مَا صَدَتْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اس کے نتیجے میں وَبَال چکھو گے جو تم نے روکا اللہ کی راہ سے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے ان کے لئے سزا ہوگی وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لئے بہت بڑا عذاب ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ تم خریدو اللہ کے اہد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے اہدے کی ہیں جو وعدے کی ہیں ان کے بدلے دنیا کا فائدہ یعنی اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیا لیکن بعد میں دنیا کا کوئی فائدہ نظر آیا تو اللہ کے ساتھ وعدہ توڑ دیا اِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ وَخِیرٌ لَكُمْ یاد رکھو جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اِن کنتم تعالیمون اگر تم جانتے ہو مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقُ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے وَلَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ اور ہم ضرور دیں گے ان لوگوں کو ان کا عجر جنہوں نے سبر کیا سبر کرنے والوں کو اللہ کہتے ہیں ہم ان کا عجر ضرور دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ بہت بہتر اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی جو عمل ان کے ایک پاکیزات زندگی اس دنیا میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ اور ہم ضرور دیں گے اس کا اس کو عجر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر جو وہ عمل کرتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کیجئے فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو اللہ تعالی سے پناہ مانگ لیجئے الشیطان مردود سے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے بھی آئیت ہم پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں یاد رکھیے گا اعوذ باللہ پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے یہ فرض ہے البتہ بسم اللہ جو ہے وہ کئی جگہوں پہ پڑھنا ضروری نہیں مثال کے طور پہ اگر آپ قرآن مجید کی درمیان سے تلاوت کر رہے ہیں کسی صورت سے تو پھر آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں بسم اللہ ہاں تب پڑھنے کی ضرورت ہے جب آپ کسی صورت کے آغاز سے پڑھ رہے تب آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں لیکن درمیان سے ہیں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن اعوذ باللہ پڑھنا خاص طور پہ یہ فرض ہے یہ ضروری ہے ہم عام طور پہ اعوذ باللہ بول جاتے ہیں بسم اللہ پہ ضرورت ہے تو اصل چیز جو ہے وہ ہے لیکن بسم اللہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے یعنی اس میں کوئی منع نہیں ہے لیکن پڑھنا ضروری نہیں ہے لازم نہیں ہے خاص طور پہ جب آپ صورت کے درمیان سے آغاز کر رہے ہیں اعوذ باللہ فرض ہے بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پہ تبقل کرتے ہیں نہیں اللہ دلہ کہتے ہیں شیطان سے پناہ مانگی اور شیطان کون سے ہے کہ شیطان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو سچے بندے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی زور نہیں دے سکتا اس سے پتہ چلا کہ شیاطین جو ہیں وہ اللہ کے جو مضبوط ایمان والے بندے ہیں ان کے سامنے بہت کمزور ہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ٹھیک ہے تو جو بندہ اپنا پروٹیکشن کرنے والا ہو اپنے آپ کو بچانے والا ہو شیاطین اس کے سامنے بہت کمزور ہوتے ہیں اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَىٰ الَّذِينَ يَتَوَلَّهُونَهُ یہ شیاطین جو ہیں یہ شیطان جو ہے اس کا زور کس پر چلتا ہے ان لوگوں میں چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں واللَّذین ہم بھی مشرکون اور جو اللہ کے ساتھ شریک لے رہتے ہیں عام طور پر مشرک جو ہیں ان پر شیاطین کا بہت زور ڈلتا ہے جو شرک کر رہا ہوتا ہے بندہ اسی طریقے سے وہ بندہ جو شیاطین کے یعنی برے کاموں کے اندر ملوث ہوتا ہے اس کے اوپر بھی شیطان کا زور ڈلتا ہے لیکن جو اپنے آپ کو برے کاموں سے بچانے والا ہے تو ایسے بندے پر شیطان کا زور نہیں چلتا بلکہ شیطان اس کو افیکٹ کرتے ہیں انفلوئنس کرتے ہیں اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بعض وقت اس کو بڑا نفصان ہوتا ہے اس پہ کرتے ہوئے وَإِذَا بَدْلْنَا آیَتَ مَّكَانَ آَيَتِينَ اور جب ہم بدل دیتے ہیں کسی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت یعنی ایک آیت کو بدل کے ہم اس کی جگہ کوئی اور آیت لے آتے ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ بڑے پہلے بھی ہم نے پڑا اللہ تعالیٰ کئی دفعہ کچھ آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی ہم کسی آیت کا حکم یا کسی آیت کو بدل دیتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی نئی آیت لے آ جاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنَزِّل اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر تو یہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت اپنی طرف سے گڑ لی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آیت لے کے آپ نے ختم کر کے دوبارہ لے آئے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ ساری اپنی طرف سے بنا بنا کے لے کے آ رہے ہیں بَلْ اَكْثَرْ هُمْ لَا يَعْلَمُون اللہ کہتا ہے لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس کہہ دیجئے اس کو اتارتا ہے روح الْقُدُس جبریل علیہ السلام میرے پاس لے کے آتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں مناتا مِن رب بھی کا تمہارے رب کی طرف سے بِالحق کی حق کے ساتھ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ وہ ثابت کر دے تاکہ وہ مضبوط کر دے ان لوگوں کے قدموں کو جو ایمان لے کے اچھا اس سے پتا چلا کہ جو آیات منسوخ ہوتی ہیں علماء نے اس کی بڑی حکمتیں بتائی ہیں کیوں آیات منسوخ ہوتی ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک نئی آیت لے کے آتے ہیں نیا حکم لے کے آتے ہیں اہلِ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا حکم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ تدریج تدریج کا اسلام میں حکم ہے اللہ تعالیٰ ایک حکم لے کے آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مزید انسان کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں پھر مزید بوجھ ڈالتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ انسان کے قدم مضبوط رہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ فوراں حکم لے آئیں ایک حکم اور سب کچھ ختم کر دے پیچھے تو بعض اوقات شاید انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جیسے آپ نے شراب کا شراب کا آپ نے وہ حکم پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دے دیتے ہیں اب ظاہر ہے ایڈکشن ہے نا شراب ایک بندہ آدھی ہے شرابی ہے آپ اس کو کہیں آج سے تمہیں شراب نہیں پی نہیں آپ کے خیال میں وہ چھوٹ جائے گی چھوڑنے کو تو چھوڑ بھی سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تو آہستہ آہستہ اللہ نے اس پر رسٹرکشنز لگائیں تدریجن تاکہ ایمان مضبوط ہوں ثابت قدم رہے تو یہ ایک حکمت ہے یہ ایک حکمت ہے اور بھی بڑی سی حکمتیں اور اللہ کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ مضبوط کرے ثابت کر دے قدم ان لوگوں کے جو ایمان لے کے ہے وہودن و بشرال المسلمین اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے خوشخبری بھی ہوتی ہے کیوں اللہ تعالیٰ بعض وقت نیا حکم لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید آسانی کر دیتے ہیں مسلمان خوش ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک بندہ ہوگا تو اس کو کتے خلاف دس کے خلاف لڑنا ہے پھر بعد میں اللہ نے آسانی کر دی تو بعض وقت اللہ کے احکامات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آسانی کر دیتے ہیں تو مسلمانوں کے لئے اس میں خوشخبری ہوتی ہے ظاہر ہے اور اس طرح ہوا جیسے مثال کے طور پر یہ جو لیسن تھا یہ جو پیاز ہے پہلے اللہ نے منع کر دیا یہ تمہاری بڑا مشکل ہو گیا ہم اس کو بڑا استعمال کرتے ہیں ہمارے کھانے کا یہ اسنشل کمپوننٹ ہے انگریڈینٹ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانی میں بعد میں اس کے لئے اجازت دے دی اسی طریقے سے نہانے کے بارے میں بے شمار مثال ہیں آپ کو یعنی اس سے مسلمانوں کو خوشی بھی ملتی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یہ علومِ قرآن کا اگر آپ انشاءاللہ سٹیڈی کریں علومِ قرآن میں قرآن ایک سائنسز کے اندر نسخ کا جو پورا باب ایک چپٹر ہوتا ہے اس میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات منسوخ کی ہیں اس کے پیچھے کیا حکمتیں اور اس میں کیا فائدے ہوتے ہیں عام طور پر جب نون مسلمز ہیں وہ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں لوگوں کو ہلانے کے لئے لوگ در جاتے ہیں لوگ پرشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب ان کا جواب کیا واقعی اگر اللہ نے ایک آیت نازل کرنا تھا ایک حکم تو اللہ پہلے ہی نازل کر دیتا ہے کیوں چینج کیا تو اس میں بڑی اگر آپ اس کی پیچھے لوجک پڑھیں اور حکمت پڑھیں وزڈم پڑھیں تو آپ بڑے احران ہوں گے کہ اللہ کا اس میں بڑی حکمتیں ہیں جس پر رسل وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ایات کو چینج کیا اصل میں اللہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اس کو کسی انسان نے سکھایا وہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جاتے تھے ہونو پہ یعنی جو सفر کرنے جاتے تھے شام میں وہاں پہ ان کو ملتے تھے کوئی یہودی حسائی مختلف قوموں کے لوگ تو اللہ کے رسول وہاں سے سن کے آتے اور وہاں پہ آکے قرآن بنھا کے ان کو سنا دیتے عجیب بات ہے جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے یعنی وہ نسبت کرتے ہیں کہتے ہیں فلاں فلاں غلام ہے فلاں فلاں جو ہے نا عیسائی ہے فلاں ملک بشندہ ہے اس سے نبی نے سنا اور یہ بنا لیا میں آپ کو بلکہ اس کی پریکٹیکل مثال دیتا اور یہ مستشرکین اورینٹلسٹ بھی کہتے ہیں ایک بندہ ہے ویلیم کلیٹس ٹال اس کی کتاب ہے بقاعدہ وہ اورینٹلسٹ سے ہوتے ہیں نا بہت کتابیں انہوں نے اس طرح کے لکھی ہے اس بندے کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید کے خلاف اس نے کتاب لکھی ہے اولدو علماء نے اس کا جواب بھی دے دیا اس کے آرگیومنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اصل سورسز کہیں اس نے کیا کیا ہے کہ قرآن مجید کی مختلف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خاص طرح پر قرآن مجید واقعات بتاتا ہے مختلف قوموں کے انہوں نے مختلف جو ہے نا سیولائزیشن سے وہ اکٹھے کی ہیں اور اس نے کہا دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے لیا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے لیا ہے یہ فلانٹ ریڈیشن سے لیا ہے اچھا وہ پندے کے بعد وہ کہتا دیکھیں فلانٹ ریڈیشن کے اندر سیولائزیشن کے اندر اس طرح کا واقعہ ملتا ہے تو یہ اللہ کے رسول نے وہاں سے لے لیا ان سارے آرگیومنٹس کی ایک ہی قرآن مجید نے جواب دیا اور وہ اتنا زبردست آرگیومنٹ ہے اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی زمانی فرق ہے نبی کی زمانی فرق ہے وہ عجمی لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات ہی نہیں کر سکتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لوگوں سے اتنی سیولائزیشن سے چیزیں لیں مختلف زمانوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ نکال کے لاتا ہے وہ بندہ بھی رہاں ہو جاتا ہے پتہ نہیں ایسی کتاب میں اور پتہ نہیں اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید پوری دنیا کا سفر کیا ہوگا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لگائی ہوگی ان چیزوں کو کٹھا کرتے ہیں پھر بعد میں جا کے عربی میں زبانیں سکھی ہوں گی اور پھر بعد میں جا کے عربی میں بنائے اللہ کہتے ہیں یہ impossible بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف یہ بات منصوب کرتے ہیں وہ عجبی ہیں لیکن حیدہ لسان عربی مبین قرآن مجید ایک صاف ستری عربی زمان کے اندر نازل ہوئے ایک سمپل آرگیومنٹ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ ان کے پورے آرگیومنٹ کو ڈسمنٹل کر دیتے ہیں ان اللہ تعالیٰ لا یؤمنون بالآیات اللہ بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ایمان لاتے اللہ کی آیات پر وَأُولَائِ قَوْمَ الْكَاظِبُونَ اور وہی جھوٹے ہیں مَنْ کَفْرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ ایمَانِهِ جس بندہ منکر ہوا اللہ تعالیٰ کا جس نے اللہ کا انکار کیا ایمان لانے کے بعد مگر یہ کہ وہ مجبور ہو گیا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْایمَان اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہوا وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کشادہ کرے اپنی مرضی سے کفر کرے فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ تو ان پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دو مثالیں دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں ایک بندہ جو مو سے کفریہ بات کہہ دے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور ایک بندہ جو اپنی مرضی سے کفر کرے دونوں میں فرق ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے کفر کی بات کہتا ہے جس کا دل بقاعدہ اس کفر پر ڈٹا ہوا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لانت ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے لیکن ایک بندہ جو مو سے کفریہ کلمات کہتا ہے مجبوری کی وجہ سے اس پر جبر ہوا یعنی اس کو تھرٹ ہوا اس کے جان کا تھرٹ ہوا جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں واقعہ بیان ہوتا ہے یہ آیت اصل میں ان کے کانٹیکس میں نازل ہوئی حضرت عمار بن یاسر کے اوپر آپ کو تھا بڑا ظلم کیا گیا ان کے والد کو شہید کر دیا گیا ان کی والدہ کو شہید کیا گیا حضرت عمار کو بہت بری طرح مارا گیا اتنا مارا گیا کہ یہاں تک کہ بلکل ان کی جان نکلنے لگی تھی تو ان سے کہا کہ تمہیں ہم مار دیں گے بلکل قتل کر دیں گے جس طرح تمہارے والد کو مارا اور تمہاری والدہ کو ایک شرط ہے کہ تم کل میں کفر کہہ دو تم کہہ دو میں نبی کو نہیں مانتا انہوں نے تکلیف میں آکے ایکسٹریم جب ان کو دیکھا کہ میری جان نکلنے لگی انہوں نے یہ کہہ دیا اب وہ کہنے کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اب وہ بڑے پریشان ہو کہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کہہ دیا تو کیا میرا ایمان ختم جو میں نے اچھے عمال کی ہے سب ختم ہو گئی ساری مہنتیں زائے تو اللہ کے پھر یہ آئیت نازل ہوئی کہ نہیں وہ بندہ جس کا دل جو مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے لیے ہے یہ اللہ کی لعنت اس شخص پر ہے جس بندے نے دل سے وہ کفر کیا یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے پسند کیا دنیا کے زندگی کو آخرت کے بدلے اور یہی غافل ہے یعنی ان کو نہ حق سمجھ آتا ہے نہ ان کو حق دکھائی دیتا ہے نہ حق یہ سن سکتے ہیں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں ثم اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ حَاجَرُوا پھر وہ لوگ جس پھر بے شک تمہارا رب لِلَّذِينَ حَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُطِنُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حجرت کی ستائے اور ظلم سہنے کے بعد ثم جاہدوا وصبروا پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُرُوا رحیم بے شک تمہارا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں حجرت کی اور اللہ کی راہ میں ان پر بہت ظلم کیا گیا انہوں نے جہاد بھی کیا اور صبر بھی کیا تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے جس دن ہر شخص اپنی ہی طرف سے جھگڑا کرتا آئے گا قیامت کے دن ہر بندہ اپنے لئے جھگڑ رہا ہوگا کوئی بندہ کسی کے لئے نہیں جھگڑے گا اپنی ذات کے لئے جھگڑیں گے ہر بندہ اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو اس کا بدلہ جو اس نے عمل کیا معاملت جو اس نے عمل کیا اس کا بدلہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور نہیں قیامت کے دن ان پر ظلم کیا جائے گا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً اور اللہ تعالیٰ بیان کی ایک مثال ایسی بستی کی کانت آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً جو بڑی بے خوف تھی امن میں تھی مطمئن تھی يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغْنًا مِن كُلِّ مَكَان اس کو رزق آتا تھا فراخت کے ساتھ ہر طرف سے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهُ تو انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا انکار کیا نہ شکری کی فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھایا بھوک کا عذاب بِمَا قَعَنُوا يَسْنَعُونَ اس کے بدلے جو وہ کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ایک ایسی بستی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا وہ بہت مطمئن تھی اس پر اسے پتا چلا دیکھیں جس طرح سے ایکنومک آپ کی ایکنومک ویل فیر یعنی اچھی ایکنومی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اسی طریقے سے امن بھی بہت بڑی نعمت ہے دو بڑی نعمتیں ہیں ایک قوم کے لئے جس پہ اللہ نے ذکر دیا ایک امن یعنی انسان کو جو ہے فساد اور اس طریقے سے انسان کو سیکیورٹی خاص طور پر ہم کہہ سکتے ہیں اور ایکنومی آپ کی جو ہے اچھی ایکنومی یہ اللہ کی بہت بڑی دو نعمتیں اور کوئی بھی یعنی کوئی بھی ملک وہ ان دو چیزوں سے سروائیو کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ عطا کی لیکن جب انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا انکار کیا اللہ کی نعمتوں کا تو اللہ تعالی نے ایک تو سب سے پہلے ان پر بھوک ڈال دی ان سے ان کا سارا جو ایکنومک سسٹم تھا وہ ختم کر دیا تباہ کر دیا اور ساتھ اللہ تعالی نے ان کے اوپر خوف ڈال دیا یعنی ایسے لوگ مسلط کر دیئے جو بار بار ان کے اوپر حملے کرتے تھے ظلم کرتے تھے زیادییں کرتے تھے یہ کس وجہ سے اللہ نے کیا ان کے برے عمال کی وجہ سے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور آئے ان کے پاس رسول ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان میں سے فَكَذَّبُهُ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا فَأَخَذَهُمْ الْعَذَابُ تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظالم تھے فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ پس کھاؤ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا حلالا طیبا پاک اور حلال وَشْكُرُونَ نِعْمَتَ اللَّهُ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اِنکُمْ تُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر تم ہو اس کی عبادت کرتے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلِيكُمْ الْمَيْتَ تَوَدَّمَا اللہ نے تمہارے پر حرام کیا ہے مردار کو یعنی مرے ہوئے جانور کو اور خون کو وَلَحْمَ الْخِنزیر اور اسی طریقے سے خنزیر کے گوشت کو وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِي اور ہر اس جانور کو ہر اس گوشت کو جس کو زبا کرتے ہوئے اللہ کا نام اس پر نہ لیا جائے یہ کسی اور کا نام لیا جائے فَمَنِتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَعَاد پس جو مجبور ہو گیا وہ نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو یعنی نہ وہ خوشی سے کھانے والا ہو اور نہ جتنی اس کی ضرورت ہے اس سے بڑھ کے جاؤ یاد رکھیے گا جب انسان مجبور ہو جائے کھانے کے لیے حرام تو اس کے لیے دو کنڈیشنز ہیں غَيْرَ بَاغٍ وَلَعَاد پہلی چیز وہ اس کو ناپسند جاتے ہوئے کھائے یہ نہ ہو کہ بڑا انجوائی کر کے کھا رہا ہو دوسری چیز یہ ہے اتنا ہی کھائے جس سے اس کا سروائیول ممکن ہو یہ نہ ہو کہ سروائیول کے لیے اس کو صرف ایک گونٹ چاہیے شراب کا مثال کے طور پر مرنے لگا ہے سہرہ میں ہے پانی نہیں ہے ختم ہو گیا شراب مل گئی اس کو پینے کے لیے تو اب وہ کہے جی اس کو خوشی سے نہیں اس کو نہ چاہتے ہوئے اس کو کھانا ہے اور پینا ہے ساری اور دوسری بات یہ نہیں کہ اتنا پینا ہے کہ پورا وہ اگر اس کے پاس پوری بوتل ہے پوری بڑھ کے وہ ہی پی لے نہیں اس کہتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے جس سے وہ سروائیول کر سکتا ہے صرف اتنا پن تو یہ دیکھ کنڈیشنز لگائیں اور یہ کنڈیشنز ہر ایک میں یعنی اپلائیوں نہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بس اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا وَلْسِنَتُكُمُ الْقَذِبَ هَذَا حَلَالٌ اور نہ تم کہو جو جھوٹ گڑتی ہیں تمہاری زمانیں کیا جھوٹ گڑتی ہیں هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَام یہ حلال ہے اور یہ حرام اپنی طرف سے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبُ تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندو یہ ہم نے اس بارے میں تفصیل سے کئی دفعہ آپ نے پتا ہے ہم نے یہ سورہ عام میں ڈسکس کر چکے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندتے ہیں کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے اللہ کہتے ہیں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَعَلَى اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ اللہ نے آپ کو پتا ہے تفصیل سے بیان کر دیا تھا اللہ نے ان کے لئے چربی کو حلال کیا تھا اس طرح سے اللہ تعالی نے ان کے اوپر ناخن والے جانور جو ہیں وہ حرام کیے تھے اس کی تفصیل دوزر چکے وَمَا ظَلَمْنَهُمْ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَضْلِمُونَ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُ السُوءَ بِجَحَالَتٍ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے برا کام کیا بجہالت ندانی سے ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلْحُ پھر انہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر دی تمہارا رب من بعدیہ لغفور الرحیم اس کے بعد ان کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتَ لِلَّرِ دیکھیں برائی انسان سے ہو جاتی ہے لیکن ایک برائی ہوتی ہے جو انسان جان بوچ کے کرتا ہے اور ایک دفعہ ایک برائی ہوتی ہے جو انسان اوورویلم ہو کے کرتا ہے وہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے تو جو بندہ جان بوچ کے کرتا ہے یعنی انسان کو اتنا اس کے لئے چاہت اور لذت بھی نہیں پھر بھی انسان کر رہا ہے اور ایک برائی وہ ہے جو انسان بہت زیادہ مجبور ہو کے خواہشات کے اندر پڑ کے اس سے کنٹرول نہیں ہو سکا اس میں آکے کرتا ہے تو دونوں کی انٹینسٹی میں فرق ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو جو انسان اپنی مجبور ہو گیا مثال کے تو ایک بندہ ایڈکٹ ہے ہم ایزیوم کر لیتے ہیں اب ظاہر ہے وہ بندہ جو ایڈکشن کی وجہ سے کوئی گناہ کر رہا ہے کوئی چیز کھا رہا ہے تو ظاہر ہے اس بندے کا اور وہ بندہ جو اپنے دوستوں کی وجہ سے حرام کھا رہا ہے ایسے ہی شغل میں آکے یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کول بننے کے لیے تو ان دونوں کا جو ہے نا اس پر عمل میں فرق ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر یعنی ان کو بھی معاف کر دیں گے اللہ لیکن اس کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ آرام سے معاف نہیں کرتے لیکن وہ بندہ جو اوور ویلم ہو جاتا ہے جس کے اختیار میں نہیں رہتا تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جلدی معاف کر دیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ دیکھیں بار بار کہتے ہیں کہ جس بندے نے نادانی میں آکے یا مجبور ہوکے یا کوئی ایسی اس کی حالت تھی کہ وہ نہیں کنٹرول کر سکا اس نے گناہ کیا اور اس نے پھر توبہ کی تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں بے شک ابراہیم اپنے آپ میں ایک جماعت تھے قانتا للہ حنیفہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھے حنیفا یقصو تھے ولم یقو بن المشرکین اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والے شاکر اللی انعمی وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے اجتباہو اللہ نے ان کو چن لیا وحداہو الہ صلات المستقیم اللہ نے ان کو رسالت کے لیے چنا اپنا بندہ بنایا اور اس کے ساتھ اللہ نے ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی وآتیناہو فی الدنیا حسنا اور ہم نے دی ان کو دنیا میں بھلائی وإنہو فی الآخرت لمن الصالحین اور آخرت میں ان کے لیے اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں ہوں گے ثم اوحینا علیکہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی آپ کو حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی ابراہیم حنیف صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم حنیف کی جو ہے دین کو فالو کریں وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والے انما جعیل السبتو ہفتے کا دن ان کے لیے بڑا باعزت قرار دیا گیا کن کے لیے بنی اسرائیل کے لیے آپ کو بتا ہے ان کے لیے ہفتے کا دن اللہ نے جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن اللہ نے مختص کیا بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا ہفتے کا دن تمہارے لیے امپورٹنڈ ہے اور آج بھی وہ ہفتے کے دن کو اہمیت دیتے ہیں علی اللہ ان لوگوں کے لیے اختلفو فیہی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اور آپ پتہ انہوں نے اختلاف کیا کیا تھا ہفتے کے دن پر انہوں نے مچھلیوں کا مماملہ ہوا ان میں ان کی اپس میں تین گروہ بن گئے تھے پیشلے اس کا ذکر ہو چکا اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے ویسے تو اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا تھا ان کو عذاب نے پکڑ لیا تھا لیکن اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن بھی اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے فیما کانو فیہی اختلفون اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے ادعو الہ سبیل ربک بالحکمہ اپنے رب کے رستے کی طرف آپ دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ والموعظت الحسن النصیحت کے ساتھ اچھی نظیحت کے ساتھ وجادلہم باللتی احسن اور آپ بحث کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالی نے اس آیت میں دعوت کے تین اسلوب بیان کی ہیں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور تین طریقوں سے آپ لوگ دین کی دعوت دے سکتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں پڑے لکھے ہوتے ہیں آپ ان کو اگر اچھی بات کریں تو آپ کی بات کو مانتے ہیں اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ نے حکمت سے بلانا ہے اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو خاص طور پر جیسے نوجوان ہوتے ہیں جو لا پرواہ ہوتے ہیں یعنی جن کی گمراہی کی وجہ یا برائی کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہ ہیڈلس ہوتے ہیں غفلت میں پڑے ہیں ان کو کسی جنجوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے درانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ واز کریں واز کہتے ہیں درانا نصیحت کرنا یعنی جنت اور جہنم کی آیات سنائیں ان کو ڈرائیں اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جھگڑالو ہوتے ہیں جن کا کام ہے صرف جھگڑا کرنا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ تیسری کٹیگری امام نقیم رحمہ اللہ نے اس پر بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ تیسری کٹیگری کے لوگ جو ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے انداز سے جھگڑا کریں یعنی جھگڑے سے مراد ہے مناظرہ کریں تو یہ تینوں سلوپ آپ اچھے انداز سے مناظرہ ڈیبیٹس بھی کر سکتے ہیں آرگیو بھی کر سکتے ہیں لیکن اچھے انداز سے جہالت کی طرح نہیں جس طرح وہ ہمارے ہیں اللہ معاف کریں آپ نے دیکھے نا مناظرے جس طرح ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا پھر پاگلوں کی طرح وہ پھر ایک دوسرے پر ایکیوزیشنز اور بتمیزی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں مناظرہ کرنا بھی ہے تو ڈیسنٹ وے میں اچھے انداز سے بِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بے شک تمہارا رب زیادہ جانتا ہے بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيرِ کہ جو گمراہ ہوا اس کے رستے سے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُفْتَدِينَ اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اگر تم تکلیف دو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِي تو انہیں تکلیف دو ایسی ہی جیسی تمہیں تکلیف دی گئی ہے یعنی اگر تمہیں تکلیف پہنچی کسی بندے سے تو آپ ریٹرن میں صرف اتنی ہی تکلیف دے سکتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِي اور اگر تم تکلیف دو انہیں تو اتنی ہی تکلیف دو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی وَلَئِنْ صَبْرْتُمْ اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرُ لِسْصَابِرِينَ تو وہ بہت بہتر ہے سبر کرنے والوں کے لئے وَصْبِرْ اور صبر کرو وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور تُبھارا صبر مگر اللہ کی مدد سے ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَنَا تُمْ غَمْگِينَ ہو ان لوگوں پر وَلَا تَكُفِضَيْكِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور نہ تنگی ہو اور نہ آپ تنگ پڑھیں یا آپ کے دل تنگ ہو ان کے فریب سے جو وہ فریب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں صورت کی اور اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی جنرلی کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہے کوئی قوم کوئی لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو آپ نے حد سے نہیں بڑھنا صرف اتنی جتنی آپ کے ساتھ زیادتی کی یہ پہلی بات دوسری بات ہے کہ سبر کیجئے وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے یعنی اللہ کی مدد جو ہے آتی ہے اور یہ اللہ کی مدد ایک یعنی سبر اللہ کی طرف سے ملنا یہ بھی اللہ کی ایک توفیق اور اللہ کی مدد ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ کے خلاف مکرو فریب کر رہے ہیں چالے چل رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں آپ اس سے پریشان نہ ہوں آپ کے دل اس سے تنگ نہیں ہونا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پرہیزگاری کی اور وہ ہیں نیکوکار اور وہی لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں